حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بین الاقوامی غالب سمینار جو نظیر اکبر آبادی ایک منفرد شاہر یہ موضوع پر منقب کیا جا رہا ہے آج یہ اس سمینار کا پہلا اجلاس ہے اس اجلاس کی صدارت کے لیے میں بہت ہی عدب و ادرام کے ساتھ ڈاکٹر کمال احمد صدیقی صاحب سے ترخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی فری سے کون جا ہوتے ڈاکٹر کمال احمد صدیقی صاحب حضرات اس اجلاس میں تین مقالے پیش کریں جائیں گے ڈاکٹر شیمہ ریزوی صاحبہ جو لگنوں سے تشریف لائیں ہیں پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب علاہ حباب اور ڈاکٹر کشویر علاہ زاکی صاحب چندیگر میں پہلے مقالے کے لیے بہت ہی عدب و ادرام کے ساتھ ڈاکٹر شیمہ ریزوی صاحبہ سے تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں ڈاکٹر شیمہ ریزوی صاحبہ جنابی صدق موزز حاضرین میرے مقالے کا عنوان ہے نظیر اکبر آبادی اردو کا پہلا عوام شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عنوان کے تحت بحث کرنے سے پیش تر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عوام سے ہماری مراد کیا ہے یہاں عوام سے مطلب عام لوگ نہیں بلکہ ایسا کلام جس میں سنجیدگی شائستگی اور مطانق کے بجائے بازاری اور آمیانہ رنگ سخن غالب ہو میکسنگورکی نے اپنے ایک مقالے میں عدب العامہ کو بڑی اہمیت دی ہے بقول میتھو آرنڈ شائری تنقید حیات ہے اور نظیر کی شائری کشمکش حیات کی صحیح ترجمان ہے اردو حدر کی تاریخ میں دبستان دھلی اور دبستان لکنو دو ایسے دبستان ہیں جو میعار سخب کے لحاظ سے اولیت کا درجہ رکھتے ہیں ان دونوں دبستانوں کے بالمقابل نظیر کا تعلق نہ براہ راست دھلی سے تھا نہ لکنو سے نہ ان کی ہاں وہ میعار شائری اور فنی تکمیر تھی جو دلی اور لکنوں کا طرح انتیاز تھی نہ زبان کی وہ صفائی جو ان دو مرکزوں کے لیے مخصوص تھی نہ کسی دربار سے تعلق نہ استادی اور شاگردی کا رشتہ ایک مدت تک ان کا کلام سوقیانہ اور رکیق سمجھ کر مورد اتفاق نہیں ٹھیرا اسطازہ فن نے انہیں ٹک سال باہر قرار دیا اور انہیں بقائے دوام کے دربار سے نکال دیا لیکن بیسویں صدی نے انہیں سر آکھوں پر لا بٹھائے یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کیا محرکات تھے جن کی بدولت ایک مدت بعد صحیح نظیر کے کلام کی صحیح پرک ہوئی اور انہیں ناقضی نے عدب نہیں بقائے دوام کا درجہ عطا کیا اور بقال مجنو گورکپوری جس چیز کو نظیر کا ابتظار بتایا گیا وہی اس کا فن ٹھیرا اور قلم الدین احمد نے نظیر کو اردو شائری کا تنہا ستارہ کہا ہے بنظر غیر دیکھا جائے تو بلا شبہ نظیر کی شائری ایک استثناء کا درجہ رہتی ہے یقینا نظیر وہ پہلا شائر ہے جس نے اپنے فن کو عوام کے جذبات اور محسوسات کا ترجمان بنایا نظیر ایک بے ضرر مرنجا مرنج انسان ہے وہ ہر شخص سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کی رنگینی دبا اقتصابی نہیں فہبی ہے وہ بولی ٹھولی پھپتی فقریبازی اور وزلہ سنجی میں مشاق ہے اس کے ہاتھ میں کبھی تصویر نظر آتی ہے تو کبھی کمر میں زنہ نیاز فتہ پوری نے این ہی خصوصیات کی بنا پر اسے چپکلے باز شائر سے تعبیر کیا ہے لفظ چپکلے باز بزات خود تشریف کا محتاج معزز سامین حضرات نظیر اکبر آبادی ایک عوامی شائر اس عنوان سے بھی آپ ڈاکٹر شیمہ ریزی صاحبہ کا علمی مقالہ سماعت فرما رہے تھے حضرات اس اجلاس کے دوسرے مقالہ نگار ہے پروفیسر علی عمد باتمی صاحب میں بڑی عدب و اعترام سے آپ سے رخواست کر رہا ہوں کہ آپ پر شکنہ ہے اور اپنا مقالہ پیش کریں پروفیسر علی عمد باتمی صاحب موجز خواتین حضرات میرے مقالے کا عنوان ہے نظیر اکبر آبادی کی شائری میں ہندو و ہندوستانی تیر چند اشارے نظیر اکبر آبادی کی تاریخ اور جبرافیہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں میر اور غالب کے درمیانی عہد کے اس شائر نے جس وقت گوش و حواظ کی آنکھیں کھولی تو اُتو کا ماحول بالکل ایسا نہیں تھا میر، سودا، ایشاں، مصفی وغیرہ نے کچھ نظمیں کہیں تھی لیکن نظیر کے مقابلے میں یہ لوگ کسی اور دنیا کے معلوم ہوتے تھے یہ سب کسی میں کسی دروار سے وابستہ رہے نظیر نے وہ ماحول نہیں پایا جو ان لوگوں کو ملا وہ آگرے کے تھے اور تا دم آخر آگرے کے رہے لیکن جو باتیں کہیں وہ صرف آگرے کے عوام کے لیے نہ تھیں بلکہ اس میں پورا ہندوستان دھرکتہ نظر آتا ہے ہندوستانی تہذیب بولتی نظر آتی ہے اور ہندوستانی عوام رشتے بستے ہیں جس میں ہندو مسلمان دونوں شامل ہیں نظیر اکبر آبادی شاعرانہ اعتبار سے نظیر اکبر آبادی شاعرانہ اعتبار سے صد فیصد عوامی تھے اور سب کے تھے لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ مسلمان گھتے گھتی نظیر نے عید پر صرف دو نظمیں شبرات پر صرف ایک نظم کہی جبکہ تقریبات اہلِ غنوط کی عنوان کے تحت ان کی بے شمار نظمیں صرف ہولی پر گیارہ نظمیں کہیں اور سب الگ الگ رنگ کی نظر آتی دیوالی پر دو نظمیں راکھی پر ایک نظم اسی طرح اگر ایک طرف حضرت سلیم چشتی کا عرص اور تانگنگ کے روزے پر ایک نظم ہے تو دوسری طرف کنہیہ جی کے جنم سے لے کر شادی ویاہ تک بعنوان جنم کنہیہ جی بالپن بانسوری بجیہ لہو لعب کنہیہ کنہیہ جی کے شادی وغیرہ چار نظمیں ہندوستان میں گیتوں کے گائے جانے کے رواج خاصا قدیم ہے مسلمانوں کی آمد سے قبل مسلم درویشوں کی آمد اور ان کی مذہبی تبلیغ سلو آتی کا بیغام انہوں نے مسلمانوں تک پہنچایا اور بیغام پہنچانے کا بہت بڑا میڈیم ان کے لوگ گیتوں میں ان کے انداز میں ہی عقوبت محبت اور بھائیچارگی کے بات کرنا حضرت فاجہ ملدین چشتی سید سالار غازی مسعود بابا فری شکرگن زغرا جیسے بدل لوگ گیتوں میں جگہ پا رہے ہیں عظیر علی فاروقی اپنی کتاب اتر پردیش میں لوگ گیت میں گھانگا لکھتے ہیں عام مسلمانوں میں ہندوستان کی دیسی بولیوں میں گیت بنانے اور گانے کا جذبہ حضرت امیر خسرو کے گیتوں کی دیم سمجھنا چاہیے ہی گیتوں کا تقلیقی تقلیقی رجحان انکور اردو میں عامیر خسرو کی روایت اور ہندو و ہندوستانی گیتوں کی روایت اگر دور تک چلتی تو نظیر کی شنافت ہماری مشترکہ تحضیب ہندوستانی تحضیب اور عوامی نظ میں روحانی جلوہ گری کے نئے نئے دروازے کھول دیتی اور ہمارا دامن اور وسیع ہو جاتا اور اردو کے رشتے دیہی اور قضباتی اور عوامی سماس سے اور بہتر و بالتر انداز سے و بفتہ ہو جاتے لیکن ہوا یہ لیکن ہوا یہ کہ ایسے مذہبی قسمت کے گیتوں میں تقدس کا جامعہ پہن لیا اور خانقہ و داروں کے محفلوں میں قوالی کی شکل میں سمٹ کر محدود ہو گیا محض اتفاق علاوہ اور کیا کہا جائے کہ اس رمضی عرضے کے درمیان نہ کوئی دوسرا قسمت پیدا ہوا اور نہ نظیر ورنہ شاید اردو عدب اس محرومی سے دوچار نہ ہوتا اور ہندوستان کے دیگر عدبیات کی طرح اس کے رشتے بھی ہندوستان کے اقل عوام کے آنکھوں میں ہوتے اور ان سب کے گیت گیت ان کے دلوں میں دھڑکتے نظیر کی شاعری کی مقبولیت ہندو عوام میں کس قدر ہے اس کو دیکھنا ہے تو ایک بار بریت کے لاتے میں گھوم آئیے خاص طور پر بسند کے ایام میں جہاں آج بھی یعنی نظیر کی موت کے تقریباً پونے دو سو سال کے بعد بھی ان کی نظمیں مقبول عام ہیں اور باہدہ گھولک پر گائی جاتی ہیں برندہ بند کے مندروں میں نظیر کے گیت بطور بھجن گایا جاتی ہیں میں بلکل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں بہت بہت شکریہ پروفیسر علی احمد پادمی صاحب حضرات ابھی آپ پروفیسر علی احمد پادمی صاحب سے ان کا گران قطر مقالہ سماعت فرما رہے تھے حضرات اس اجلاس کے ایک مقالہ نگار دکٹر کشمیری لالزاکر صاحب ابھی تشہیر نہیں لائے ہیں اس اجلاس پر تھوڑی سی تبدیل کی گئی ہے جس کے لئے ہم آپ سے معذرت خواہیں پروفیسر شمس الحق عثمانی صاحب کو اس کے بعد کی اجلاس میں اپنا مقالہ پیش کرنا تھا لیکن جناب اس طرح کی اجازت سے میں بہت ہی عدب و اکرام کے ساتھ اس اجلاس کے لئے آپ سے تدخواست کرنا ہوں کہ آپ مقالہ پیش کریں پروفیسر شمس الحق عثمانی صاحب محافظر خافرین میرے اس مقالے کا عنوان ہے منظر سعاد نظیر دیکھ لے اس چمنے دہر کو دل بھر کے نظیر پھر ترا کاہر کو اس باہر میں آنا ہوگا یہ جواہر خانہ دنیا جو ہے با عبوتار اہل سورت کا ہے دریہ اہل مانی کا سرہ کاش ہمیں علم ہوتا کہ گلیات میں شامل نظیر کا کلام کب کب کہا گیا تو یہ مقتہ اور مطلع زمانی ترتیب کے مطابق پڑھتے سوناتے ترتیب نہیں مازم تو ہمارے لیے من مطابق مطالع کا راستہ صاف ہے کلیات نظیر میں شامل قسم قسم کی نظر میں ہوں یا چھوٹی بڑی مسلسل و غیر مسلسل غزلیں اوپر نیچے آکے پیچھے اور اوپر نیچے اور درمیان بار بار پڑھنے سے باور آتا ہے کہ یہ ایسے شخص کی تخلیق ہیں جس کی پانچوں ظاہری اور پانچوں باطنی اندریان خوب خوب فعال ہیں مگر باصرہ سب سے زیادہ چاکو چوبن ہے اتنی چاکو چوبن کہ دیگر اندریوں پر ہاوے ہو رہی ہے اسی باعث کلیات نظیر میں دید و تماشا کرشما اور سیر و نظر کی فراغانی ہے لہذا کہہ سکتے ہیں کہ شوق تماشا نظیر اکبر آبادی کے تخلیقی ملاج کا جوز آدم ہے جس کی بنا پر نصف یہ کہ اس کی نظر ہر منظر پر ٹکٹکی بان لیتی ہے بلکہ وہ اپنے حواس پر وارد بیشتر تجربوں کو مناظر میں منقلب کر کے ہی دیگر آنکھوں پر منکشف کرتا ہے موسموں تہواروں اور میلوں ٹھیلوں کی بنا پر کہی گئی نظمیں ہوں یا پری روئیوں کے سخاپے یا متعدد وزلیں یا بہت سی وزلوں کے قطع بندشاہ نظیر کا مذکورہ تخلیقی ملاج ملحوظ نہ رکھنے والے قاری کو ایسے مشاہدوں کا اکہرہ بیان محسوس ہوتے ہیں جو فرنکارانہ تقلیب کے بغیر سبور پہ پرتاس کر دیئے گئے پروفیسر شمس علاق عثمانی صاحب حضرات ابھی آپ پروفیسر شمس علاق عثمانی صاحب سے ان کا نہائیت ہی علمی مقالہ سمان فرما رہے تھے حضرات اسی جلاس میں تین مقالے پیش کیے گئے ہیں پہلا مقالہ ڈاکٹر شیمہ عریضی صاحبہ کا تھا دوسرا مقالہ پروفیسر علیہ مدفاتنی اور آخر کا مقالہ پروفیسر شمس علاق عثمانی صاحب پیش کر رہے تھے یہ تینوں مقالے نہائیت تھی علمی جامع تھے اور ہمیں امید ہے کہ جب یہ مقالے چھپ کر آئیں گے تو نظیر فہمی میں ایک اہم رول عطا کریں ان تینوں مقالوں کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے تو آپ سے درخواست تھے کہ آپ تشیر ہیں حضرات ابھی جو تین مقالے پڑھے گئے یقیناً اپنے اپنے موضوع کے ادبار سے کفی اچھے تھے لیکن میں شروع کے دو مقالے جو تھے انہی کے حوالے سے پاس دو سے اور تیسرا مقالہ جو پڑھا گیا اس سے بھی اسے جو سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ نظیر عبر آبادی جس پر اتنی گفتگو ہو رہی ہے اور کل کی تقریم بھی یہ بات آئی کہ ترقی پسند تحریک جب شروع ہی اس کے بعد نظیر عبر آبادی باقائدہ ان کی بادیابت ہو سکی ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نظیر عبر آبادی باغی شائر کیوں ہوتا ہے کیوں وہ بلکل عوامی شائری کرنے پر مجبور ہوتا ہے آخر وہ کون سے حالات تھے کہ وہ اگر ہم غالب پر بات کرتے ہیں حالب بات کرتے ہیں اور تمام بات کرتے ہیں تو ہم اٹھارہ ستاون کے ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے ایک چینج آیا ہے نظیر عبر آبادی کے ہاں یہ چینج کرتے ہیں علی احمد فاطمی صاحب کا مقالہ جو تھا وہ نظیر عبر آبادی ایک عوامی شائر تو آپ اگر اس یہ سوال تھا تو اس کا سوال کہتے ہیں آپ تو ظاہر مقالہ نگار اور مقالہ خان حضرات کو ایک خاتم جو ہیں وہ دیں گے لیکن میرے خیال سے ضرورت تھی اور یہ سب باتیں تو میرے سمجھ میں نہیں آئیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی ہر شائر اپنی مرضی کا ہوتا ہے جنا انہوں نے جو محسوس کیا اس صبح وہ انہوں نے کہا غالب نے جو محسوس کیا وہ انہوں نے کہا پردوسی میں جو محسوس کیا وہ انہوں نے کہا اب وہ جو احوال تھے جس قسم کے احوال تھے وہ کیا وہ احوال ایسے تھے کہ وہ عوام کی طرف مائل ہو شاید تھے چینج ہو رہا تھا ٹرانسٹری پیریٹ تھا اور اندوستان کی جو احوال تو یقینہ چینج ہو رہے تھے تو شاید اس سے وہ متاثر ہوئے یا بعض لوگوں کی طبیعت میں بغاوت بدیت ہوتی ہے جیسے میری طبیعت میں بھی تو وہ جو ایک سیک نارمز ہوتے ہیں جو ایک سیک نارمز ہوتے ہیں جو ایک معاہیر و موازین تہشدہ ہوتے ہیں وہ ان سے کچھ منحرک ہوگر چلنا چاہتے ہیں غالب میں منحرک ہوئے انہوں نے اردو میں جو ڈکشن استعمال کیا وہ اسے پہلے استعمال دے ہو تو وہ سکتا ہے میں نزیز کیلئے کہ دل میں نہیں بیٹھی نہیں ہوں لیکن یہ کہ شاید وہ اسے چڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے راستہ خود بناوں گا اور وہ بات کہوں گا جو ہر آدمی سمجھے ضروری نہیں ہے کہ میں اس زبار میں بات کروں کہ جس میں بچھلے سات سو سال سے بات ہوتی چلی آرہی میں اپنے زبار میں بات کروں گا غالباً میرا خیال یہ ہے میں جو بات کہنے کے لیے آئی ہوں وہ سوال نہیں ہے صرف یہ کہنا چاہتی تھی علیہمان قاطعی صاحب کا مہت اچھا مقالہ تھا کہ یہ بھی میں شاید کے ساتھ کہوں گی کہ ہندو دھرم کی واقفیت اور پندت سے تعلیم اور پندت نے کیا کہا اور کسی نے کیا کہا اس تعلیم کے بارے میں اور وہ ہندو دھرم کے بارے میں کتنا جانتے تھے شاید ہمیں ان سب چیزوں میں جانے کی ضرورت ہے نہیں ان کا مزاج تھا جو ہندو تیوہاروں میں ان کی شخصیتوں میں جو ایک روینس ہے جو ان تیوہاروں میں ایک رنگ ہے جو حرکت ہے جو انٹریسٹ ہے جو زندگی ہے وہ نظیر کو پسند تھی وہ نظیر پسند کرتے تھے اس کو ہندو دھرم سے واقفیت تھی یا نہیں کوئی بات بھی ہم سب کو واقفیت ہے جو انہوں نے کہا ہے ہم نے اس کا باقیتہ مطالعہ نہیں کیا اس بڑے مذہب کا لیکن ہمیں بھی ان کے تیوہار دلچسپ لگتے ہیں ہمیں بھی کرشن گناہیہ کی شخصیت دلچسپ معلوم ہوتی ہے ہمیں بھی رادہ اور کرشن کے قصے میں روانس معلوم ہوتا ہے تو شاید واقفیت تھی یا نہیں تھی لیکن اس روانس نے اس انٹریسٹ نے اس زندگی نے اس حرکت نے جو ان دھرمیتے ہاروں میں عموماً ہوتی ہے اور وہ ان کی طبیعت کا ایک خاصہ بھی تھی تو شاید اس لیے وہ اس کی طرف زیادہ مدرجی ہوئی میں خالات پٹو گفتگو محفلِ صدر اور محتفظ رات کریں گے جو گفتگو یہاں پر ہوئی ہے جو بنیادی سوال جس بنیاد پر قائم کیا گیا ہے یہ سوال کہ ترقی پسند مصنفین یہ خود یہ بنیاد مچھول ہے ترقی پسند مصنفین نے نظیر اگر آبادی کی شہرت میں یا نظیر اگر آبادی کو ایک عام یا عظیم شاعر متعارف کرنے میں کوئی کام نہیں کیا میں بہت ہی جو کچھ بھی کام ہوا ہے وہ انیس سو پیتیس اور انیس سو انچالیس سے پہلے کا کام ہے یہ اور بات ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ترقی پسند مصنفین اتنی عظیم یہ تحریک اور اتنی خوبصورت یہ تحریک کے جس کا میں دلدادہ ہوں اور اس کی موت واقع ہوئی اتنی کم عرصے میں اس کی وجہ یہی تھی کہ عوامی لہجے سے تو استفادہ کیا گیا لیکن عوام سے وہ دلی راستہ برخرا نہیں کیا گیا ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر گرمی کی تپیش کی غزریں لکھی گئیں ممدہ ترین گاڑیوں میں بیٹھ کر گیرٹین کے سوٹ پہننے والوں کے ساتھ دوست لی کر کر کسانوں اور مجدوروں کی گفتگو کی گئی تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اکبر الابادی کو ترخی پسند مصنفین نے متعارف نہیں کیا اگر یہ بنیادی سوال ہے تو میں اس بنیاد کو مجھور جانتا ہوں اس وجہ سے کہ عوامی شاعر تھا عوام نے اس کو اوپر لائیا ہے اور اس میں وہ خوت تھی اس کے کلام میں وہ خدرت تھی جس نے خود اپنے آپ کو نمائع کیا ہے یہ جو ہم اجلاس کر رہے ہیں یہ ایک واجب کفائی ہے اور شاید میں سمجھتا ہوں ہر سال اس طرح سے کرتے رہیں تاکہ یہ خرض جو ہمارے کانگوں پر ہے کسی حد تک بکیا جائے تو اس بڑے انعام کو درخی پسند مصنفین جن کا میں شہدہ ہوں اور عاشق ہوں برائے کرن نہ دیجئے شکریہ آنا نہیں چاہرہ لیکن اس کو گستگو کے بعد آنا میرا ضروری ہو گیا صرف وضاحت کے پر جواب الجواب تو مسئلہ نہیں ہے ممتاز نے جو سوال اٹھایا ہمارے برسل صاحبہ نے اس کو دے دیا وہ وہی جوابی ہے اس کے سلسلے میں یہ تائے کرنا کون کب کہاں کیسے کیا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کوئی بڑا شاعر کسی بھی ناموار معوض میں قائدہ ہو سکتا ہے کسی طرح کی بڑی شاہدی ہو سکتی ہے میں صرف اتنا آج کروں گا تاکہ آبنی صاحب کی اٹھارہ سو تیس میں نظیر اکبر آبادی کا انتخاب ہوتا ہے ستن پہ ستر سال تک نظیر اکبر آبادی پر کوئی کام نہیں ہوتا پہلا تام شہباز کا ہے جو انیس سو ایک ایک کے آس پاس ہوتا ہے اور وہ بھی زندگانی ہے بے نظیر یعنی ان کی سوانی پر زیادہ کام ہے شائلی پر نہ کے برابر ہے اس کے بعد ٹونٹیز میں لیٹ ٹونٹیز میں محمود اکبر آبادی نے ان کا انتخاب کیا اور ساکر آبادی میں نے تذکرہ وہ تو لیکن وہ تذکرہ وہ تذکرہ ہے میں وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انیس سو چالیس میں پہلی مرتبہ نیاس ودیبوری نے نگار کا نظیر اکبر آبادی نمبر نکالا جس میں چند بڑے طرف کی پسند نقادوں کے ذریعے انہوں نے مضامی لکھوائے احتشام حسین مجنو گرکوری آل احمد سرور اور قریم الدین احمد کو اگر مائنس بھی کر دیئے افسر اور انگلی اور اس قبیر کے تین چار اور جس میں پہلی مرتبہ عوامی میں ادلہ تھا عوامی شائری کیا ہے عوامی شائری کے مدارج کیا ہیں اس کی کیٹیگریز کیا ہیں اور مجیو گورک نظیر اکبر آبادی کی عوامی شائری کے عرفان اور عرفان پر کھلی بحث ہوئی اور پہلی مرتبہ عدب کا عوام ترشتہ ترشتہ ان کا ایک پلسفہ تھا ان کا نظریہ تھا اس لئے یہ آپ نے کہنا کہ ترشتہ نقاضوں نے نظیر پر کوئی کام نہیں کیا کوئی پہچان نہیں بنائی میرا خیال میں یہ درستی کی بات ہے میرا خیال ہے کہ آپ کی نظر سے وہ نمبر نہیں گزرائے اس لئے آپ یہ بات کہے گئے ورنہ ترتیزی ترشیرتوں کے ساتھ پہلی مرتبہ نظیر کو نظیر نیاز کے نمبر میں ترتیزی پسند نقاضوں کے ذریعے میں کوئی حمایت نہیں کر رہا ہوں میں کوئی وقالہ نہیں کر رہا ہوں ایک سچائی ہے تاریخ سچائی حضرات یہ اس اجلاس کے ختم ہونے کا وقت ہو گیا ہے میں بہت اضموی طرف کیونکہ دوسرا اجلاس بارہ وجی ہونا ہے بارہ سبا بارہ وقت میں صدور حضرات بس مختصر ان دونوں صدور پہلے کمال صدیقی صاحب سے درخواست ہے کہ مختصر ان تمام پیتر کے مختصر اب یہ میں مباربات دیتا ہوں غالب اس چیزوٹ کو کہ نظیر کا انہیں خیال آیا اس لیے کہ نظیر بہت چیلننگ شایر اور میرا خیال یہ جو غدو کا سخت اموخ شایر نظیر کی شایر یہ جنگل کی طرح ہے جہاں آپ کو ہر طرف کوئی ترطیب کوئی نظم وزب کسی قسم کی ذابط وندی کوئی رسول سازی کچھ نظر نہیں آتی وہ بلکل کہنا چاہیے کہ اردو کا شایر سب سے نیچرل شایر کی ہے اس کے لیے کوئی لفظ غیر شایر آنا نہیں ہے کوئی موضوع غیر شایر آنا نہیں کوئی تجربہ غیر شایر آنا نہیں سقا اور غیر سقا کسی قسم کے تقسیم میں نظیر یقین نہیں رہ یہ میرا خیال فاطمی صاحب نے درست کہا کہ نظیر پر توجہ سلسل ہمارے یہاں ترقیب تحریک کے آخاز کے ساتھ شروع ہو ہے اور وہ اس وجہ سے کہ نظیر لیکن یہ کہ اس نظیر طور پر استعمال کر لینا اور یہ سمجھنا کہ نظیر سے پہلے باتیں ہمارے ہاں نہیں تھی جن کے نظیر تضیمانی کرتے ہیں شایر یہ بھی صحیح نہیں اردو شایری مزاج میں یہ باتیں رہی ہیں نظیر نے سب سے پہلے اس کو ظاہر کیا خصورت حضر حضر ہماری شریعت تھا جس نے بہت دلوں تک نظیر کو توجہ کے لائق نہیں سجھ جہاں تک جو پرچے پڑے گئے مجھے افسوس سے شیمہ کا پرچہ میں نے بہت سرا سنا کہ میں حاضر ہوا تو لیکن یہ کہ ایک جنگلہ جو نوٹ کر رکھا تھا کمال صاحب نے مجھے بہت معقول شنسلہ قسمانی صاحب مضمون بہت امدہ مضمون تھا فاطمی صاحب نے حقیقت طرف ہمارے تبتیر علائے ظاہر کے جیسا ناہر صاحبہ نے اس کی وجہ کی کہ یہ سمجھ جینا کہ نظیر کو مذہب کا علم تھا نظیر کا مزاج عالم آنی نہیں نظیر یہاں تو جو کچھ انہوں نے مشاہدہ کیا جو تغربہ کیا جو کچھ دیکھا انہوں نے وہ سب تسب ان کے باطن کی روشنی بن جاتا ہے ان کے آن خیلم کا اظہار نہیں ہوتا کسی تسب نوائی نہیں ہوتی گہری باتے بھی عام زبان میں کرتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں تک آئیر ہو جائیں یہ گھر مام یہ خوبی ہے اچھے اچھی مثال شمسلہ عثمانی صاحب نے پیش کی اور اگر غور کیا جائے نظیر کی شائر بہت ہی فریو شائر ہے لیکن آپ کوئی غیرائی نہیں ہے لیکن آپ ایک بار سے زیادہ پڑھ نظیر کو مجھے تو میں نے اپنے مضمون میں ذکر بھی کیا کہ صرف ایک شائر کا خیال نظیر کو پفتے ہوئی آتا ہے وہ کبیر ہے کبیر کی شائر میں مجھے بہت مجھے لکھا انہوں نے کچھ ہے لیکن اس سے چاہتا ہوتی جت کے اوپر بد رہی بڑی چیز جو ہمانے نظیر دی شہرطہ کا جہاد شروع ہوتا ہے سب سے سب سے آدھ جہاد کرتا ہوتا ہے شہرطہ سے اس کے بعد بھائی نکر جواب دینا پھر یہ کہنا کہ انہوں نے بھائی نظیر کے شاید ان سے پڑھتے تھے پڑھتے لئے اس کا بھائی نہیں لیکن اس کے بھائی بھائی چیز یہ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے بھی میں چونکہ فیلادو جی کا بھائی مسترز کی اور اس سے مجھے بڑے پھر اس سے بھائی اس کے را پھر اس اس کا مجھے خمجھوڑی کے مجھے بھائی پہنچ رہی رہی چیف 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 نہیں بھائی کامدر لاؤں بچپنس لیکن چیف نہیں بھائی تو ایک سب سے بڑی چیز کی انتی زباد اور پھر صرف انتی نظموں کو لیا گیا شاید کسی نظر میں ہو نظر شاید بھی بہت اچھیں جیسا کہ آپ نے بھائی دو سو مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن آپ کہا ہے تو صحیح ہے میں نے بہت بار میں پاہ نظر کیا لیکن اس سے پہلے انترلکشن کے لئے میں ارسکتا ہوں کیسے نظر کی تاب دیا ہے شاید علاوات سے آ رہے ہیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے باتا نہیں تھے کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتے نہ شاید ہندوستانی ایک اگلین تھی اس نے وہ آتو لسانہ دکھا نہیں میں نے صرف ایک نمبر وہ صرف نظر کے اوپر اگلے اجلاس کے بارے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اگلے اجلاس پندرہ منٹ کے بعد چائے کے وقت کے بعد شروع ہو جائے گا جس کی صدارت کریں گے پروفیسر گوپی چند نارک اور پروفیسر قمر رئیس صاحب نظامت ڈاکٹر آشفاق عارفی صاحب کیوں گی مقالہ نگار حضرات میں پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب پروفیسر ابول کلام قاسمی صاحب پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب اور ڈاکٹر سہیت ڈاکٹر آشفاق عارفی صاحب آپ ازہ سے گناہ بھی شہر کی جائے کی نائش اتنا چلے پندرہ منٹ کے بعد بھی شہر جن کچھ نہیں غالب جانب سے مہنال احمامی غالب سیمینار کی دوسرے دن دوسرے اجلاس میں آپ سمام خواتین و حضرات کے سہدل سے استقبال ہیں یہ اجلاس شروع کرنے سے پہلے میں نہایت عدب و اعترام سے گزارش کرنا چاہوں گا خابل اعترام پروفیسر گوپی چندارنگ صاحب سے یہ مجلس ستارت تشریف لائے پروفیسر گوپی چندارنگ صاحب سے عزت و اعترام کے صاحب درخواست ہیں پروفیسر حضرات اس سیمینار کے دوسرے اجلاس میں آج تین مقالے نہایت گران خدر مقالے پیش کیے جائیں گے جس میں داکٹر سید تقی عابدی صاحب کا مقالہ ہوگا پروفیسر ابو کلام خاسمی صاحب کا اور پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب کا میں سب سے پہلے نہایتی اعترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا گران خطب مقالے پیش فرمائیں خان ہے مقالے کا نظیر کے تنقیدی محاقنے کا خطب نظیر کے تنقیدی محاقنے کا خطب مختصر مقالہ ہے زیادہ زہمت نہیں ہوگی آپ کو نظیر کی شاعری کے سرسری مطالعے سے بھی اتنی بات تو واضح ہوجاتی ہے کہ زندگی کی جتنے پہلو اور پر پہلو کی جتنے رنگ ان کے کلام میں دیکھنے کو ملتے ہیں شاید جی کسی دوسرے شاعر کے کلام میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی درست ہے کہ تجربات کی کسرت اور انداریمتی میں وہ دیر تک کسی ایک تجربے پر رکھ کر نہ تو اس کی تہمیں اترتے ہیں اور نہ ہی تجربے کی تہداریوں کو ملکشف کرتے ہیں نظیر کا عمومی رویہ یہ ہے کہ عامت اللورو تجربے کے معاملوں پہلو وہ بار بار نشانزت کرتے ہیں اور معاملی مداہر کو فقط اپنے پیرائے بیان سے اہمیت کا حامل دمائیں نظیر کا یہ پیرائے بیان شاعری کے تسلیم شدہ روایتی قریفوں سے قدر مختلف ہے اسی لئے نظیر کا کلام نقاضوں کے لئے آج بھی ایک مسئلہ ہے تخیر کی کارفرمائی ہے استعاراتی پیرائے بیان اور شاعری کی مخصوص زبان وہ تصورات ہیں جن پر شاعری کی تنقید کا انقصال ہے چنانکہ نوہ مصطفیٰ وہاں شہرتہ سے دے کر جدید تنقادوں تک اکثر نے زبان و بیان کے تئیم نظیر کی بے تکلف بلکہ غیر سنجیدہ رویوں کو متون کیا یہاں تک کی شاعری کی شاعستہ اور پرتکلف بز میں میاں نظیر کو ان کی آمیانہ وضع کے سبب باریابی کے اجازت تک نہ دی جمال حسین صاحب حضرات پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب کا مقالہ آپ سمات فرما رہے تھے اس گرام قدر مقالے کے بعد میں زحمت دینا چاہوں گا نہایت عدب و احترام کے ساتھ استاد محترم پروفیسر ابول کلام قاسمی صاحب سے تشف لائیں اور اپنا بیش پہا مقالہ تشف فرمائیں پروفیسر ابول کلام قاسمی مضمون کا عنوان کمو بیش نظریر کی تنقیدی ہے نظریر کے بارے میں تنقید عنوان ہے نظریر کی شائری کے تعیون قدر کا مسئلہ مثالیں کم سے کم دی گئی ہیں اور نظریاتی مختلفوں پر اکتفا کرنے کی کوشش کی مضمون قدرِ طبیر ہے بیش پرائیس پیرس میں قدم کرنے کے عزتوں پر پروفیسر اردو کی شیری تاریخ میں اٹھارویں صدی کے نصف آخر اور انیسویں صدی کے حوائل کا زمانہ اردو شیریات کی اس استناد سازی کا زمانہ ہے استناد سازی کا زمانہ ہے جب فارسی اور اردو کا نظریہ شیر موضوع کی سطح پر حقیقت نگاری سے زیادہ ماورائی حقیقت نگاری سے مشروع تھا خارجی تاثر یا خارجیت کا مفہوم داخلیت اور ماورائیت کے بغیر نامکمل تصور کیا ہے سریعت اور ماورائی حقیقت یا بالفاظ دگر تصور کے پسپنظر کے بغیر ظاہری حقیقت کا اظہار بھی استحقام کی صورت بمشکل اختیار کر سکتا تھا اس عہد میں اسلوبیاتی تہداری علم بیان بدی اور بلاغب کے حصولوں کی مرہومی منت تھی اور مشرقی شیریان کی طرح سنائے لفظی اور مانوی کو قدیدی ہوتا اس پورے پسپنظر میں نظیر اقربادی جیسے کسی بیانی شہر کا قبول عام کی سنت حاصل کرنا اور علماء شہر سے دستار فضیرت بدوا لینا مشکل تو کیا اس لئے اگر یہ کہا جائے کہ نظیر اپنے شہری ادھار میں اپنے اہد کے شہریاتی مرکز سے ہٹے ہوئے تھے پہلے بھی کسی نے کہا ہے اور رائع موضوعات اور تقلیقی کے لیکار سے الگ ایک نئی شہریات کی تشکیل میں مصروف تھے تو کوئی غلط بات نہ ہو رہا چونکہ کسی ایک الگ تھلگ دکھائی دینے والے شاعر کے ذریعے تشکیل پاتی ہوئی شہریات سے اس اہد کے رائع نظریات تشکیل کے علماء کا ہمہنگ ہونا آسان نہ تھا اس لئے نظیر کو اپنے اہد کے تذکرہ نگاروں کی طرف سے سندت اعتبار حاصل ہوا اور نہ تاریس میں بھی سوچے آپ سے ان کا نہایت ہی گرہ قدر اور بصیرت افروس معلومات افضاء مقالہ محسمات فرما رہے ہیں اس لئے کے ساتھ اب اس اجلاس کے تیسرے اور آخری مقالے کے لئے میں بدائش کرنا چاہوں گا ڈیلی کا اور ڈیلی کا ہی نہیں بلکہ پورے بڑے صغیر ہندو پاک کا جو عدبی محاشرہ ہے وہ ڈاکٹر سید تقی عابدی کے نام سے اچھی خیال تو یہ تھا کہ میں اپنا مخالہ نظیر اکبر آبادی کی فارسی ربائیات پر پیش کروں جو میں نے تیار بھی کیا ہے لیکن اسی ایک گھنٹے میں میں نے اپنا مخالہ پورا تبدیل کیا ہے اور اب میرا مخالہ کا انوان ہے نظیر بے نظیر کیا ترقی پسند مصنفوں نے گمنام نظیر کو خوشنام کیا یہ میری نظیر پر ریسرچ ہے آپ اس کا نتیجہ پھائیں گے اس وجہ سے کہ اردو عدب کے جو مسائل ہیں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سوال پر جو جواب ہوتا ہے پھر جواب پر جو ہوتا ہے اس کو روک دیا جاتا تو میں اپنا پورا وقت اس وجہ سے استفادہ کر رہا ہوں کہ یہاں جنبی شلق خارج زاہن خطاز اپنے پورے مقدمے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ جب ایک شخص یہاں ہمارے معاشرے میں ایک شخص ایک لفظ کہتا ہے یا ایک جملہ کہتا ہے تو فورا اس کے دوست فورا آکے اس کی تائیب کرتے ہیں یہ صحیح کا تو ہم آپ کی خدمت میں اپنے مخالے کو پیش کرتے ہیں اٹھینو سال عمر پائی نظیر نے اسی سال کے خریب ریاضت کی آپ نے سنا کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریبا دولاک کے خریب شیر کہے لیکن موجودہ اشاہ کی تیدہ ساڑھے پندرہ ہزار ہے اور تحقیق کے لحاظ سے وہی ساڑھے پندرہ ہزار سمجھ ہے بات یہ ہے کہ نظیر جیسا شاہر ہم نے دیکھا کہ سو سال میں اردو ترختی بورٹ سے اب ہمیں اردو تحفظ بورٹ کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ ہم نے اردو کو روزگار سے نہیں جھوڑا بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ اردو کو کپڑا مکان اور روٹی سے جھوڑا جائے لیکن سب سے اہم چیز اردو نہیں بلکہ عالمی عدد اور ہر زبان کے نشنما کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو سماش سے جھوڑا جائے اردو کو سماش سے جھوڑنا اردو کی بقا کی ذمہ داری اور اردو کی بقا کی زمانہ میں اشاروں میں گفتگو کرتا چلوں گا اس وجہ سے کہ مجھے اپنے وقت میں اپنی گفتگو پر تمام کرنا ہے کچھ نورس ہیں جس سے میں استفادہ کروں گا جیسا کہ اساتذائف کرام نے یہ بتایا ہے کہ تین چیزیں تھیں جس نے اردو کی وسط کو کم کیا اور اردو کے اس پھیلاو کو اس سیلاو کو روکا ایک اردو اپنے مرکز یعنی اردو مولا میں قید کی گئی اردو مولا کا اس پر کامل اجارہ داری رہی گفتگو آپ نے سنی شیفتے کی گفتگو آپ نے سنی حالی کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آبِ حیات میں محمد حسین آزاد نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں سوخیانہ بازارانہ عوامی اس کو تو شاعر ہی نہ کہا چاہتے ہیں میں تمام جملوں سے واقف ہوں پورے جملے آپ کو ریپیٹ کر سکتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے اشارہ کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھاب اردو مولا کی اسی اردو مولا میں رہ کر نظیر اکبر آبادی نے اردو مولا کا پرچم بلند کیا عوامی گفتگو کی تو ایک مسئلہ اردو مولا کی کامل اجارہ داری شیفتہ کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ کسی شاعر کی ریاضت جو اسی سال پر پھیلی ہوئی ہے کی بلندی اور میعہ یا جنبی شرد یعنی ان الفاظ میں ہر شخص کہاں سے میر تقیمیر کی یا میر انیس کی یا دبیر کی یا غالب کی زبان لاسکے گا عوامی زبان کو بازاری کہنا پست اور سوخیانہ کہنا زبان کا رشتہ سماج سے پتہ کرنے کے برابر ہے تیسری وجہ اردو زبان پہلے دربار سے وابستگی اور اس کے بعد دربارانے اور حکمرانوں سے وابستگی اور ان کے پنجے میں اسی ہو کے رہے گئی تو اب معلوم ہوا کہ ہم کو یہ تو خوشبختی ہے کہ اردو میں مرسیہ اس وجہ سے پنپ سکا کہ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرسیہ کی عربی روایت کو یہاں کی ہندی سماجی روایت سے جوڑا بہت لوگوں نے بہت کچھ اعتراض کیے کہ یہ عربی عورتیں سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے میر صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں میر صاحب نے یہی سوچا کہ اگر ہم اردو مرسیہ کو سماج کی روایتوں اور عادتوں اور رسومات سے نہ جوڑیں گے تو مرسیہ قابل تقلید نہیں بلکہ یہ تمام حکایتیں زمین سے اٹ جائیں اشیاری کی اگرچہ کہ زبان ان کی تصنیم و کوسر سے دھولی ہوئی تھی لیکن ان کا سنبھن ان کا پورا کنیکشن اور سماج سے برخرام تھا ٹھیک ہے میں یہ ایس کر رہا ہوں کہ اگرچہ محمد خولی خطب شاہ پہلا صاحب دیوان اردو شاعر ہے اگرچہ ولی دکنی اردو کے شاعری کے باوائے آدم سب تصور کیے جاتے ہیں میر تخیمیر خدا سخن ہے سودا ہو کے زاہق ہو کے میر حسن ہو کے اینشا ہو کے انیس ہو کے دبیر ہو کے آتیش ہو کے ناصف ہو یہ سب کے کلام اردو کی وہ شیریت آپ کو ملے گی نظیر کا اگر آپ سولہ ہزار پندرہ ہزار پانسسو اشار پڑھیں گے تو آپ کو اس میں میر تخیمیر بھی ملے گا آپ کو اس میں سودا بھی ملے گا آپ کہیں ہیں کہ میر انیس مرزا دبیر کے پاس میر انیس ہیں لیکن میر انیس کے پاس مرزا دبیر مولا کی ان عظیم فلسفانہ اور وہ فارسی اور عربی کے اشعار سے مجھین ہوئی شایری میں نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ بازاری ہے اور اسی وجہ سے تو اسی مزاج کے تہہ کی تو شیفتہ نے کہا کہ یہ شایب نہیں ہے شایب وہ ہے جو ہم جیسا کہتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو کسی نے کہا کہ عظیم شورات کے غزلونک سے پہلو مارتی آئیے دو چار شیئر یہ بھی دیکھئے کیونکہ میں اپنے مسئلے کو بڑھا چلا ہوں کہ دکھا کر ایک چھمک دل کو نہائیت کر گیا بے کل پریور تندخو سرکش ہٹیلا چل بلا چنچل وہ آرز اور جبی تابہ کے ہوں دیکھ اس کو شرمندہ خمر خرشید زہرہ شم شولہ مشتری مشغل یہ سوفیان شاعری یہ شاعری کا یہ شاعری آسان شاعری کفوں میں انگلیوں میں لالے لگ میں چشم میگو میں ہنہ آفر ستہ فندر مسی یہاں پر مسی کے بجائے آپ اس کو بہت سی مسائل کو عروضی طریقے سے اسطاد عروض یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نکال سکتے ہیں لیکن اس سے کسی خسم سے شاعر کا قط پائن نیچے نہیں ہوتا میں نے ابھی فراہ گورکپوری کی تین سو اکامل ربائیت کا تجزیہ کیا ہے اور اس تین سو اکامل ربائیت یعنی سات سو دو آپ کے شیعروں میں گیانچن مرہوم نے پانسو ایسی اغلاق نکالی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اغلاق سے شاعر کا خط پائن نہیں آتا آپ یہ دیکھئے کہ فسو کا جل اس میں جو لف نشر مرتب ہے بدن میں جامع زرکش سراپا جس پہ زیب آور کڑے بندے چھڑے چھلے انگوزی نور انگر نظر ایک عمر عشرت ہو ملے ایسا پری پی نظیر ایک عمر عشرت ہو ملے ایسا پری پی کر اگر ایک آن اگر اگر دم اگر ایک چھن اگر ایک بات عراقین کو دلی مباہ بات دیتا ہوں کہ اردو عدب کی جانب سے آپ نے بہترین آپ نے بہترین قسم کا سمینار کیا اور احسان کیا اردو عدب پر برچی مجھے دی جا چکی ہے اور آپ معلوم ہے جب برچی ملتی ہے تو میرے پاس صرف تین منٹ اور رہتے کیونکہ گفتگو یہ ہے کہ آپ تک تو گفتگو تل ہوئی حقائق تل ہوتے ہیں لیکن سدہ پڑھتا ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر ماہر عروض پروفیسر صدیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی ایک اتنا سا طالب ہوں عروض کائن سے بہت کچھ سکھتا ہوں اس کے اشار میں بہت سی اغلال سکھوم ہے بہر سے خارج ہیں مخصوصا تغیل بہر میں الفاظ کا تلقیق اگر صحیح طریقہ سے لیا جائے تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں لیکن کیا کرے جس شخص کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اشار میں جیسے اب تم اشار تین اشار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں سازوں کا بھی ذکر ہے اور ان کی آوازوں کا بھی ذکر ہے کچھ سارنگی رچ چنگی بجی کچھ تار تموروں کے جھنکے کچھ دھم دھم اور مرچنگ بجی کچھ گھم گھم جھم 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 کچھ گت گت اور آہن بجی شکریہ نوطرم جناد دوپٹر سیت حفی آبیدی صاحب خواتین بزرات آپ نے اس جلاس میں اب تک کل تین مقالے سمات فرمائے پہلا مقالہ تھا پروفیسر قاضی جمان حسین صاحب دوسرا پروفیسر ابن کلام آسمی صاحب اور تیسرا مقالہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا دوپٹر سید تقی آبیدی صاحب تینوں مقالے بیلاش شکو شبہ نہیر گرام قدر تھے معلومات مقالہ جو انہوں صاحب شاید پیش فرمایا ان تمام تینوں مقالوں پہ اگر کوئی سوال لیکن بہت اختصار کے ساتھ اگر اجازت مجیس صدارت سے سوالات کوئی مجیس مقالات پڑھے رہے سبس مجیس سلسل مقالات پڑھے اپنی بات یہ کہوں گا کہ بیلی نورسٹی سے بیلی مجیس گرد نے پڑھی گئی نظیر کے نو رسائے پڑھے پڑھے میں نے دلیابت کیے اور نو رسائے کسی نے نہیں دیں مالک رام صاحب مرغوم نے اسے نظر ارشی میں شہرک کیا رسائے عام طور سے لوگ نظیر سے سلسلے میں اس سے واقع نہیں اور اس کے بعد وہ لہرنی سے چوری ہو گیا سلسلہ چھتے سایس بتھا اور نو رسائے ہمارے نظیر پتہ پھولی صاحب نے سات رسائے گینے من نو رسائے گینے مالک رام صاحب نے نظر ارشی میں اس کے واقع لندن سے ایک آدمی نے کہا میں آرہا ہوں اس رسائے کو پڑھ لے لہرنی نے اس سے کہا کہ میں نے پڑھ دے دیا وہ میزیم کی طرح سے ہر چیز میں محفوظ نہیں ہوتی وہ تو علمال میں کھن یہ آج آپ کے پاس ہیں ان کے پاس ہیں جب اس کے شہرت ہوئی تو کسی نے اس کو غائف کر دیا آج تب اس کا پتہ نہیں سوال لیے سوال سوال لیے سوال لکھوں لیکن بدقسمتی سے علی ور میں تو مجھے وہ رسالے کہیں ملے نہیں شاہ ماہولی صاحب کو بھی میں نے فون کیا لیکن انہوں نے کہا آج صاحب اور یہ نہ کہا جائے کہ ہم اساتذاء کی فردمت میں گستافی کر رہے ہیں ہم بلکل حق کو حق کہیں گے اور آپ میری 35 36 تصانیف دیکھ لیجئے یہ حقیر وہاں بیٹھا ہوا ہے کام کر رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ کہاں پر شریعت عدد میں گستافی ہے لیکن حق کہنا اب ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس وقت نظیر کی ان تمام مسائل پر جب کرنی لکھ ساتھی کہ آپ تصحاب تشریف لاتے تو بہتر میں اسی طرح گھنی اور دوست کا منظر ہوتا ہے ہندر ترقیوے ہیں اس کی آج ہم محمد ناصف صاحب نے اس وقت ان کو اس پار کر دیا ہے لیکن محمد ترقیوے ختم غلط نہیں ہے اگر ہم لبیس ساتھ کہتے ہیں تو بھکو جائی جو کوئی درسل جو کوئی درسل اس طریقے سے محمد ترقیوے جو اس نے استعمال کی ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پارسی اور ہندی کے ترقیوے استعمال ہو اس نے عقص کے ساتھ دو ہندی آغاز پر کرمی بنای اگر 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 مجیست صدارت کی اجازت کے ساتھ یہ وضاحتوں اور سوالات کا سسلہ بن کیا جاتا ہے کیونکہ دو بجنے والے ہیں اور لنچ کے فوراں بعد اتنی سا اجلاس شروع ہونا ہے وہ بہت ہی اہم اجلاس ہے اب میں نہایت عدو احترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں ہراکی نے مجیست صدارت سے سب سے پہلے محترم پروفیسر خمر رئیس صاحب سے اپنے خیالات پیش فرمائیں پروفیسر خمر رئیس مغررہ لو پیفر پڑے گئے باقی لما فیس نارکی اور نارکی وہ ندیر کی تنکیب ندیر کا جو انتقاد جائزہ دیا گیا ہے حفاظ سب سے پرانے ہوئی سب سے مقصر لیکن اب روگرام خاصمی صاحب کا مقصر رہا ہے نہای جامی اور برطور کام ترکی مانے میں تھا کہ انہوں نے ندیر کی شائلی اور ان کی شکر کے بہت ایسے پہلوں کو اشارت ہی ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی اس کی سب کو نہیں کی ہے سب سید سب ہمارے بہت بڑے خارج ہیں کام ہے بہت وشی مدارہ ہے میں تو جن کہتا ہوں میں نے ان کا کتب خانہ دیکھا ہے جو کمرے کے پورے حال کے برابر ہے ہرانوں کتابیں اس میں پری بھی ہیں طورنٹوں میں میں دنگ رہ گیا کہ وہ تو کہ کسی دوسرے اتلیت کار تو کیا ہوگا جب بڑے بڑے اس کالرس کے کتب خانوں میں بھی ادنا سرمایہ جمانی رکھا ہے تسکروں کی شکل میں تسکروں کے سنسکوں کی کابیوں کی شکل میں اور جس طرح وہ کام کرتے ہیں ان کے اپنی لیوریشنی بھی ہے کلینک بھی ہے ڈاکٹر بھی ہیں پروڑک کرتے ہیں ان کا بہت ممنون ہو ہمارے مستیوٹ کبھی کہ ہوں نے آج کے اس سمینار میں بھی نظیر کے حوالے سے جو باتیں کہیں ہیں وہ ہم انتفاق کریں یا نہ کریں لیکن یہ کتر انگیز باتیں ہیں ایسے پہلو کوشیدہ ہیں کہ ان پر کام کیا جا سکتا ہے ایسے پہلو کوشیدہ ہیں کہ ایسے پہلو کوشیدہ ہیں ہمارے مستیوٹ کبھی نہیں جا رہا ہوں کل میرا فرصہ ہے کرتوا میں اپنی باتیں کی جس میں سکوں گا لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نظیر کے آج ڈکیسویں صدی میں اس لمحے میں جو پوچھ ہم لوگ نظیر کو ڈسکبر کریں ہر جنریشن اپنے بڑے شائروں کو اپنے بڑے شائروں کو ڈسکبر کرتی ہے تراز کرتی ہے اپنی بھوٹیخہ کے حوالے پر لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر شائر نقاب ہی نہیں ہر شائر یہ اپنی شائری کی بھوٹیخہ لے کے پیدا ہوتا ہے بھاگرے سے اٹھنے والے تین شائر غالف مرتقی میر و ندیر تینوں کی شائری بھوٹیخہ ایک دوزے سے مختلف ہے یہ ان کی شائری بھی مختلف ہے اور ان کی شخصیت کے جو انزائے ترقیبی تھے وہ بھی مختلف تھے مرتقی میر و ندیر یارہ خاص چھوٹے تھے ہم سے بات میں رہے اس کے بعد میں گزائش کرنا چاہوں گا عدد و اکرام کے ساتھ پروفیسر گوپی چننارن صاحب سے کہ اپنے قرآتد خیال آمدش فرمائیں دوستو بہت ہی اچھا رہا یہ سیشن اور تینوں مقالے جو پڑے گئے بہت ہی معلومات تھا اور فکر انگیز اور مضبوط علمی بنیادوں پر اظہار خیال ہوا مجھے اس کی خوشی ہے اور یوں کہیے کہ انسان کا تصور زیر بحث نہیں آیا کسی اور اطلاعات میں ضرور آئے گا اور بہت سے دوسرے تصورات جو نظیر کی شاعری کو لے کر جن پر مفتی ہو سکتی ہے لیکن اچھا یہ ہے کہ اس سیشن میں ایک ارتقاض پیدا ہو گیا پویٹکس کی وجہ سے قاضی جمال صاحب نے اس کے لئے اس کے لئے تین اسطلاحیں استعمال کی لیں تصور شیر اگرچہ آپ نے شیریات کا بھی حوالہ دیا ہمارے قاسمی صاحب نے چونکہ بلخصوص شیریات پر توجہ کی اور کام کیا ہے تو شیریات اور ابھی قمر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے وہ ٹھیک ہے یہ تینوں ایک ہی چیز ہے نظیر اکبر آبادی کا جو بنیادی مسئلہ ہے اور کل جو اشاروں میں میں نے گفتگو کی تو اس مسئلے کو میں نہیں چھیڑ سکتا تھا وہ یہی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ زمانہ جو نظیر کا زمانہ ہے جس کی نمائندگی بات میں گلشن بیخار کرتا ہے شیفتہ یا اس طرح کے لوگ جو نظیر کو ریچیکٹ کرتے ہیں یعنی ہمارا اشرافیہ جو ہے یہ اشرافیہ کی جو شیریات ہے بشمول میر کے اور غالب کے وہ شیریات جو معنی آفرینی اور تہداری کی شیریات ہیں جو مضمون آفرینی کی شیریات ہیں خیال بندی کی شیریات ہیں ندرتوں اور جدتوں جو اس طرح سنائے بدائے کی بدی و بیان سے جڑی ہوئی صدیوں پرانی جو شیریات ہم نے فارسی سے لیے اور جس کی وجہ سے ہماری غزل وہ ہے جو ہماری غزل ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں اگر وہ شیریات برہت ہے تو پھر نظیر اکبر آبادی پر جو اعتراض ہوئے وہ بھی برہت ہے یا نظیر کی شائری کی جو شیریات ہیں یہ بھی کہا گیا ہے اور اشارہ ہوا کہ ہر شائر کو ہر شائر اپنی شیریات بزا کرتا ہے اور ہر شائر کا صحیح آنکھنا یا اس کی تحسین شناسی اس کی شرائط پر ہونی چاہیے نہ کہ دوسروں کی دیور شیریات پر ہونی چاہیے اور خود ہمارے جدیدیت کے دور میں شمسرہ قسمانی نے ایک بنیادی کتاب مرتب کی تھی ارلی سیونٹیز میں نظیر نامہ کے نام سے یعنی ظاہر ہے جس کے لئے میں نے بھی کچھ لکھا تھا شکستہ بستہ شمسرہ فاروقی نے بھی لکھا تھا محمود آجمہ نے بھی لکھا تھا اشارہ اور کیا اور جوڑا اس رشتے کو جب وہ جسٹیفیکیشن دینے پہ آئے محمد قلی کتب شاہ سے میرا خیال ہے کہ محمد قلی کتب شاہ سے کوئی رشتہ نظیر اقبار آبادی کا نہیں جڑتا اس لئے کہ دو سو برس کا حیکس ہے ہاں محمد قلی کتب شاہ کی جو شیریات ہیں زمینی شیریات ہیں دکنی شیریات ہیں اور محمد قلی کتب شاہ ہوں یا نسلتی ہوں یا مقیمی ہوں یا غباسی ہوں یا اس عہد کے جتنے شورہ دکنی شاہی کی شیریات کے بارے میں اکثر و بیشتہ اس عہد کے بہت سے علماء کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنائے کہ ساتھ ان کے اختباسات ہم کیوں پڑھائیں یہ دکنی زبان تو اردو مولا یعنی اردو زبان نہیں ہے میاری اردو زبان نہیں ہے ہمیں پڑھانے میں دکت ہوتی ہے طلبہ کو پڑھنے میں دکت ہوتی ہے اروزی غلطیاں زبان کی غلطیاں جب آپ زبان کا تصور ہی بدل دیں گے اروزی غلطیاں نہ ہونے کے بارے میں جب بار بار پہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ کیا کسی اردو شاہر تاکلیہ اتنے بحصوفات کے ساتھ چھپا ہے آسی نے جگہ جگہ لکتے لگائی وہ جنس ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ فوک میں جنس کہتا ہی رویہ کھلا ڈالا آپ کہیں بکرنیاں پڑھئی ہیں میرے فضلوں پنجھے پہ پڑھئی ہیں میں یہاں دور آتا نہیں پان پہ پڑھئی ہیں ساپ ساپ جنس اور جنسی عمل کی طرف اشارہ یہ کھلا ڈالا رویہ فوک ربایت میں کھل کٹو کیا کسی نے کالیداز کی شکندلہ پڑھی جب وہ شکندلہ کا بھرنگ کرتا ہے آپ صرف سنی کی بات کر کے اور وہ کے نظیر اکبار بات کے کچھوں کی بات کرتا کھلا جنسی رویہ ہے یہ بھی اسی بھوک رویہ کا رویہ ہے اس کے طریقے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب عبدی کے لفظ آئیں گے برج کے لفظ آئیں گے بولیوں کے لفظ آئیں گے تو آپ اپنی اشرافیہ کے اردو سے ان کا تلقص کریں گے وہ ٹھیک جب آپ پڑھے اس طرح سے ٹھیک روان ہو جاتے ہیں وہ کئی علف دبتا ہے کئی علف گرتا ہے کئی این کی آواز تو ہے ہی علف کی اور واولز کی جاننے والوں کو سب معلوم ہے کئی ایسا غلطیاں نہیں ہیں کچھ زیادہ غلط کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اگر کئی تھوڑی بہت ایسی غلطیاں ہیں تو ایسی غلطیاں تو میر کے ہاں بھی ہیں غالب کے ہاں بھی ہیں بہرحال شیریات کا معاملہ اس سیشن میں کسی نہ کسی حد تک واضح طور پر فوکس ہو کے سامنے آیا جس کا کریڈٹ میں ان تینوں حضرات کو اور امرائیس صاحب کو جہتا ہوں اور قدوائی صاحب کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع کو چنا جس پر چاریس برس میں ابھی تک یعنی شمز اللہ عثمانی کی کتاب کے بعد کسی کی نظر نہیں گئی تھی کہ اس موضوع پر بھی جم کر گفتگو ہونے چاہیے اور یہ جم کر گفتگو ہونے کل بھی ہوگی اور آئندہ بھی ہوتی رہے گا حضرات ابھی آپ مجیسے صدارت کے ایک اہم ترین لدی پروفیسر گوپی چندارن صاحب کی خیالات سمات فرما رہے تھے اسی کے ساتھ یہ دوسرا اجلاس بخطام پذیر ہوتا ہے تیسرا اجلاس ٹھیک لنچ کے بعد شروع ہوگا جس کی صدارت پروفیسر ابول کلام قاسمی صاحب فرمائیں گے اور ڈاکٹر علی جعبیر صاحب اس میں چار مقالی ترش فرمائیں پیش کیے جائیں گے اور نظامت کے پرائز جو آپ پر شویر رضا فاکمی ہم جام لیں گے آپ تمام حضرات سے جزارشن ہیں کہ لنچ کے پارن بار کسی ہال میں ترشک لائیں تاکہ وہ اجلاس بھی اتنا ہی اہم ہو جائے جتنا کہ آپ کے ساتھ مزار بخطہ مزار بخطہ مزار بخطہ ابول کلام قاسمی صاحب اور راکٹر علی جعبیر صاحب میں دونوں حضرات سے اعتماد کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں ڈاکٹر علی جعبیر صاحب پرپیسر ابول کلام قاسمی صاحب اس اجلاس کا آغاز کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر اقبال مرزا صاحب کے مقالے سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں اقبال مرزا صاحب صاحب ریل میں آپ حضرات کی دو منٹ کی تفجر کا گرپاہ دیکھتا ہوں میرا مقالا تو کافی تلیر ہے اور مجھے معلوم ہے کہ بفتی ہمیشہ تیلت رہتی ہے کہ میں اس پر سے کچھ بارا جراف راٹھتا ہوں تو اگر مہا کہیں سے بیرفت ہو جائے تو آپ اسے پوچھ دیجئے لیکن اپنے پورٹنوں میں دوبارہ میرا یہ جو مقالا ہے سم نے علمان رکھا ہے کہ نظیر اکبر آبادلی اور پہلا پیش ترخیر میں شاید یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ کسی کے حالات و زندگی جاننے کے لیے اس وقت کی تاریخ کا مضالعہ انتہائی ہوگی ہم تاریخ کے توسط سے اس وقت کا رہن سہیں تحضیب و تمدل سیاسی و سماتی حالات کا اس شکل کے زندگی کے نشے وہ فراز پر کیسا پڑا ہے مرتب ہوا ہے اور کسی کی روشنی میں اس کی شخصیت کے بہت چا پہلو ہمارے نظر کے سامنے آتے ہیں آج نظیر کی شخصیت کو گفتگو کرتے ہوئے نظیر کو انفان شباب کو دیکھنا چاہتے ہیں اردو عدد میں بہت بڑے نام بر شاعر موجود ہیں تمام شورہ میں اگر کوئی مجھ سے تین عظیم شاعروں کے نام پوچھے جن افراد کا نام لوں گا وہ یہ ہیں میر تقی میر قصد اللہ غالب اور ولی محمد نظیر اکبر آبادی یہ تین تاریخ سات حسنیاں اردو عدد میں جب تک اردو زبان کندا ہے ان حضرات کی بھی ہوئی روشنی اس زبان کو منور رکھتے گی اور بلہ جن چک کسی بھی زبان کے عظیم شاعر کے سامنے ان حضرات کو اردو کرنماندہ شاعر براہ تک دیش کر سکتے ہیں آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی حق ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر یہ تین ہی عظیم کیوں پہلے سوال کا بھی یہ جواب ہے کہ اگر آپ مجھ سے اختلاف رائے آپ نے اگر مجھ سے اختلاف رائے کیا تو یقین انہا آپ اس کی دریئے بھی دیں گے دوسرے سوال کے میں یہ جواب دوں گا کہ میں بین اللہ قوامی طور پر ہم پرس سیکنڈ اور تھرڈ کے کسی مقابلے میں اگر تین سے زائد افراد شامل ہوں تو ہم ان میں سے تین افراد کا ذکر کرتے ہیں اب اردو عدد میں اگر ہم تین عظیم نامبر شخص ہونے تو ہمیں ان کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا میں اپنی بات کی تردیب کے لیے اگر کہوں کہ جس طرح میرے اپنی میرے انسانی جذبات وہ چاہے تاغیر ہو یا خارجی ہیں یا ذہن انسان میں آنے والے مسائل یعنی مشاہدے کی مشاہدہ اردو زبان میں جب بیان کیا تو اردو زبان اپنے نموں کے دور سے گزر رہی وہ صرف اور صرف میر کے نام سے یہ منصوب رہے گا میر پر ابھی تک اس قدر کام ہوا ہے وہ جو میری دادانت میں ابتدائش سے زیادہ نہیں ہے آنے والے زمانے میں یقیناً اگر کی دنیا میر کو پھر سے گھنڈے گی اور جس قدر جس طرح میر کو سمجھنے کی کی جائے گی میر کی حضرت بڑھتی جائے گی غالب کو خدا نے ایسا دہن اٹھا کیا جس نے اردو کو ایک نیا مور دیا میں سمجھتا ہوں کہ غالب کو سب سے بڑی اگر کوئی صفت ہے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے غرل جو بخور جوش اس قابل نہیں کہ کوئی فکری چیز پیش کی جائے مگر غالب نے ایسا تنہ استعمال کیا ہے وہ اہمی کا حق بند ہے میں اپنی کاملنی کا اعتراف کرتا ہوں مگر میں نے جب بھی غالب کو پڑا مجھے ایسا لگا کہ غالب کے پاس سوال کرنے کی دے پناہ طاقت کیا غالب نے سوال بھی اس کو فروتی سے کیے کہ ذہن انسانی کے سوالات سے بغیر متاثر ہوئے رہ نہیں سکتا غالب کی شاعری کو اگر آپ یہ سوچ کر یا اس نفتوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے کہ غالب نے گلو گلگل کے فلسفے سے خود آگئے مگر غدل کے رنگ میں جب ذہن انسانی سے سوال کیے تو غالب کی مطالب یہ کہنے لگے کہ فضول شاعری ہے اس لیے کہ اس وقت کے لوگوں کے پاس وہ فکری بلندیاں نہیں تھیں جو غالب شعروں میں کہہ رہے تھے چنانچہ غالب نے دھمیلا کرتا کہ نا صحیح شعر میں معنی نہ صحیح مگر غالب کی دورت نظریں اذر سے ابتک انسانی مجبوریاں سلسفہ جبر و فرض میں اوچھی ہوتی ہیں غالب یقین مواحد تھے مگر ان کا خدا صفات میں مولدی کے خدا سے الگ تھا جو انسان کو مجبور اور خود مختار زیادہ بناتا ہے اسی لیے غالب کے ناپت مہنے والے سوالات اس خدا سے تھے جس کی وہ پرستش کرتے تھے مگر عوام اس خدا سے واقف ہی نہیں ہوئے تھے اور نہ آج تک واقف ہو سکے ان حالات میں غالب کی شاعری اردو زبان کو ایک نئے مور کے طرف لے گئی اسی لیے ہم غالب کی شاعری کو سواری اور شاعری کہیں تو بیٹھیں واقعی وقتی کمی کے وجہ سے آپ کا پورا مقالہ ہم نہیں سنتا ہے آپ کا مقالہ کا موضوع تھا نظیر اکبر آبادی کا پہلا عشق یقیناً آپ نے اس مقالے سے محضوظ رہاں گیا اور اپنے پروپیسر آزہمی دخ صاحبہ سے جوزارش گر رہوں کی تشریف دائیں اور اپنا موضوعہ پرشان ہے پروپیسر آزہمی دخ صاحبہ بلنی سے صدارت کی عراقین اور سامین اگرامی اثر میں جیسا میں نے سبوی ارس کیا تھا کہ میرا دل جانا تھا کہ نظیر کے فارسی رسائل پر پجرکھوں مگر بختی سے علی لڑنہ مجھے وہ رسائل ملے نہیں میں نے غالی حسیور پر پون کیا شاہد معلی صاحب نے مجھے تھوڑی سے غذلیات کوٹوپا کی گیجی جو فارسی کے غذلیات ہیں لیکن وہ رسائل مجھے پانچ رسائل تو نہیں فارسی کے عبادی صاحب پروا رہے تھے کہ تقریبان یارہ رسائل انہوں نے دیکھے ہیں آسمی صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ضرور اس کے بارے مکشنا کچھ معلوموں کا بتائیں یا نمبر پائیں کم سے کم یہ ہے کہ میرے دوست آسمی صاحب ان رسائل پر مضبون پڑھیں گے بہت اچھی بات ہے لیکن میری یہ کمی رہی کہ مجھے وہ رسائل مل رہ سکیں بہر آج میں یہاں ایک مختصر زمضمون پڑھوں گی اب اس کو بھی کم کر دوں گی کیونکہ ان میں سے کچھ بات ہی کہی جا چکی ہے تو ان کو دوبارہ دورانے سے کوئی بات نہیں البتہ اس کا عنوان وہ ہے جو فلبدی عنوان ہمارے تقیابیدی صاحب نے فلبدی تھا لہذا طوارو نہیں کہا جا سکتا لیکن نظیر بے نظیر اور نظیر بے نظیر تو ہیں اس لیے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے حساب سے ان کی کوئی نظیر اس وقت نہیں لہذا اگر ہم اس کو آپ ایک کلیشے نہ سمجھے گا میں نے پہلی یہ وضعات کی ہے کہ یہ عنوان کسی کلیشے کے بطور یا یہ کہ ایلیٹریشن کے ذریعے نظیر اور بے نظیر کر کے میں آپ کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتی ہو ایسی بات نہیں ہے بلکہ سچا ہی یہ ہے کہ اس زمانے کے جو شوارہ تھے اور اس زمانے کا جو نزاج تھا اس میں نظیر اکبر آبادی بے نظیر تو تھے سا اور اپنے دور کی انوکھے بھی تھے آزاد بھی تھے بے باگ بھی تھے سرکش بھی تھے اس میں نے ان کو ان علقابات سے نوازہ ہے اور انہوں نے نظیر بے نظیر جس نے اس دور کے مقبول اور محترم روایہ تشیری کو اسالیت کو ہستے کھیلتے توڑ کر دیا اپنے نیار خود پائم کیے ہر روایت توڑنے والے کی طرح ان کو بیس کی سزا ملی یعنی ان کو شورت عام بقائد عوام یہ سب جو ایک مسئلہ تھا اس میں سے ان کو نہ ادھر جگہ ملی نہ ادھر جگہ ملی شاعر سوقی جیسے ہتکامیز کلمات سے ان کو متصف کیا گیا اور ہنشی سید احمد دیروی نے ڈلی کے بعض تذکرہ نگاروں کی حوالے سے ملہ مکتبی صحت الفاظ سے معرہ پرگو اور عوام الناس بلکہ جو ہلا کی زبان لکھنے والا لکھ دیا دراصل بات شروع ہوتی ہے عوام الناس سے وہ عوام الناس جو اس زمانے کے عدب میں صدیوں سے اس عدب سے خارج تھے اور جن کی نسبت بھی لگا دی جائے تو زبان و بیان بھی عامیانہ یعنی مبتظر ہو جاتے تھے کہ ابتظار کے معنی لکھ میں یوں ملتے ہیں زہیوں خاروں پہ قدر لفظوں کا استعمال کرنا اور محاورہ عام کا لانا جس سے خواست پرحیز کریں تو اب نظیر تو محاورہ عام ہی لاتے تھے اور خواست کے محاورے سے بلکہ پرحیز کر دیتے تھے تو ان کو زلوکی کے لفظ سے یاک لیا گیا اور واقعہ ہے کہ اس دور کا عدب ایڈیس تھا اور یورپ میں بھی فرانس اور روس کے انقلاب سے پہلے ہندوستان میں نشت تسانیہ سے پہلے یہ عدب خواست کے لیے تھا ہندوستان کے تخت اور ہندوستان کی زبان و عدب پر ایسی قوم کا اور ایسی زبان کا راج تھا جس کا شاہد شاہی کا جرد دو ہزار ساکھ رانا تھا اور جس کے عدب پر سنجوکی اور صفوی جیسے درواروں کی مہرے لگی میں تھی اردو زبان فارسی کا ہی شبوفہ تھی مقامی زبانوں کی شمولیت میں اس کو فارسی سے الگ ضرور کیا لیکن شیر اور عدب کے قوانین اور روایت اس کو اس شاہی زبان سے ہی برسے میں ملے تھے میر نے بھی کہا سودا کی بھی بعض چیزیں ہم کو یقیناً عوام سے نزدیک لے جاتی ہیں اور میر تو کہتے بھی ہیں شیر میرے ہیں کو خواز پسند پر مجھے گفتگو خواز سے ہے عوام سے جو عوام سے ہے صحیح معنی میں یہ نظیرہ پر آبادی ہی تھے جو پورے جوش، جذبے، شوق اور بلبلے کے ساتھ عوام کے سمندر میں کھوٹ پڑھیں ساتھ حسوی کہتے ہیں ان کی پروریٹی سوسائیٹی میں ہوئی انہوں نے اس سے دور بھاگنا پسند نہیں کیا انہوں نے اس کا ہر پہنو بغور دیکھا اور اپنی شاعری میں خوبہ پیش کیا جواز پر چھوٹے ہیں ایک بات ان کے لوگوں سے بتا لیں نظیرہ پر آبادی ترسیلِ معنی کے عمل میں کسی رکاوٹ، کسی قائدے، کسی میعار زبان کے کسی بیجان حصورس میں ہم کو بہت سی انقلاق ایسی ملے گی جو شاید آنے والی جنریشنز کیلئے ضروری ہے اور ان کا کہنے پہ ریکار ہو جانا بہت سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے نہایت طویل عالمات افزام اور دلکش مقالہ پروفیسر آزمی دکھ صاحبہ سے سمات فرمایا اور اب اس اجلاس کا اپنی مقالہ پیش کریں گے جناب ولی الحق انساری صاحب میں گلارش کر رہا ہوں جناب ولی الحق انساری صاحب ترخیص کرنے کی اجازت دیتی ہوں پندرہ کٹ کا وقت ہے پھر کوئی دوسرہ سیشن ہونا ہے جو میرے اعلان میں جو سب سے زیادہ کانٹوورچر پرسولٹی ہے اردو اردب میں وہ نظیر اکبروالی کیا ہے ان کے زمانے نے انہیں شاہری تثنیم نہیں کیا گیا اور جن حضرات کے نظر گوئی کی طرف توجہ کی گئی وہ کی ان کو شاہری مانتے ہیں ایسے وہوں سے نالا سر بڑا ہے لیکن ایک زمانہ آیا جب بلکل رکھ بڑھلا اور پینلن نے اپنے لیکشنری کے اور پینلن نے اکبروالی کیا ہے اور یہ لکھتا ہے کہ وہی تندہ شاہر ہے جو یورپیان میار کے مطالب شاہر کہلا رہا سکتا ہے اس کے بعد اس نے مجھے توسی جاتے کیا ہے بارال اس کانٹوورشل شاہر کے زندگی میں کچھ مختلف ہو گئی ایک طرف وہ صوفی ہے ایک طرف وہ خضلی ہے ایک طرف وہ حالات کا لکھنے ہو رہا ہے ایک طرف اس کی اگر رضیات آ دیکھیں تو انتہائی فزی زبان میں ہے اس کی آپ نظروں پہ دیکھیں تو انتہائی حقی زبان میں ہے کہ کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ زبان کے مطالب میں سب سے پہلے یہ ارز کروں گا کہ نظیر کی زبان تین رخ پر ہے وہاں جہاں ہندو حضرات کے تیواروں کو ذکر کرتا ہے وہاں اس کے زبان ٹھیٹھ ہندی ہے جہاں وہ شایف سلیم تشکی جیزن جی ان قسم کے ٹاپکس پہ کہتا ہے اس کے بزیز آمان ہے اور جہاں وہ عوامی ٹاپکس پہ اوپر بات کرتا ہے وہاں اس کے زمان بلکل عامی ہوتی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ بلاوت تا تقاضی بھی یہی ہے جس قسم کی لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے انہی کی زبانوں میں اس سے بات کرنا چاہیے جہاں تک اس کے خلصدیانہ خیارہ پر تعلق ہے اس کے ہاں اسٹرائک ایلیمنٹ بھی ملتا ہے اس کے ہاں ایتیکلین ایلیمنٹ بھی ملتا ہے وہ دنیا کو دیکھتا ہے وہ اہلے دنیا کو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اہلے دنیا سے بچوں اس لیے کہ تم چکے اور مارک دوستوں کا ہوگیا اور اس کے بعد جب اہلے دنیا کا یہاں ہے تب چاہ کرنا چاہیے یہ تو وہ کہتا ہے پاہنی منزل کی طرف آئیے اگر یوں ہوا تو پھر کیا اگر وہ ہوا تو پھر کیا بہت بہت شکریہ جناب ولیل حق انسانی صاحب آپ نے اس اجلاس میں دو مقالے اور ہی کچھ دارے خیال سماک سمایا اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ سوال ہوں گے تو نجمہ رحمانی صاحب ہاتھ رہنے ہی تشکریہ بہت سیدیاں لوگوں سے ہیں ممکن ہے اس کی میں نلت ہوں اور میری تسریح ہو جائے ایک بار نیزا صاحب کا مقالہ تھا نزید کا پہلا عشق تمہید سے شروع ہوگا تمہید سے شروع ہوگا تمہید پر ہی ختم ہوگا کیونکہ آخر میں عشق کے تعلق سے میں نے ہی سوچا تھا کہ شاید عشق کے تعلق سے کوئی نئی بات سامنے آئے گی عشق کی نئی مالیت سامنے آئے گی یا کچھ اور ہوگا لیکن آخر تک ایسا کچھ سامنے آیا نہیں ممکن ہے وہ وضاحت کریں ایسا کیوں ہوا یا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا مہترما ممکن ہے سوال کرنے سے پہلے کئی بار سوچا کہ پوچھوں کہ نہ سوچھوں میروس خائوا نے ایک بات کہی کہ نظیر کے ہاں نئے معنی ہیں لفظوں کے معنی نئے معنی آپ نے بیدر میان میں ایک بات کہا تھا لفظوں کو نئے معنی میں استعمال کیا نظیر کو جتنا ہم لوگوں نے سٹوڈین پڑھا اور اب پڑھانے کے لئے تھوڑا سا پڑھتے ہیں مجھے ان کے شاعری میں نئے معنی دکھائی نہیں لفظوں میں اس لیے لفظوں کا بے تہاشا استعمال ہے ہر قسم کے الفاظ نئے قرآنیں اچھے بڑے سب موجود ہیں لیکن اپنے انہی معنی میں جن میں وہ لوگت میں پائے جاتے ہیں میں مجلی صدارش کیا سب سے پہلے ڈاکٹر علی جعوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجلی صدارش کر رہا ہوں اگر اختصار سے اس کی تلخیص بیان کر دی ہوتی تو شاید یہ بہت سارے ایسے سوالات جو تشنا رہ گئے وہ نہ رہ پاتے اور جمال صاحب کے بھی سوال کا جواب لیکن اس سے بلکل الگ نظیر سے جو ہے جو اشارہ کیا اکبال مرزا صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ اکثر جب ہم تاریخ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سارے بھٹکاوے ہائل ہو جاتے ہیں اور اکثر ہم جاتی کرنے لگتے ہیں جو ہمیں بیٹش سٹورینز نے جس طرح سے جو فتوے دے دیئے ہم اسی لکیر پر آگے بڑھنے لگتے ہیں مثال کے طور پر ایک خاص پالیسی کے طاعت اور امزیب کی تصویر جو بنا دی ہم نے دونے اور پھر اسے جادو ذات سرکار کے ذریعے ہم تک پہنچی اور ہم نے یہ مان لیا کہ اور امزیب جو ایک کٹر سنی مسلمان بادشاہ تھا تو یہ جو ذاتی ہوتی ہے اور اسی کے طاعت جو دوسری طرف کا جو کٹر فن ہے کہ ایک جو ہے بہت اچھا ہے ایڈمنسٹیٹر کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا لوگوں نے اور امزیب کو تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا جائے اور یہی جو ہے محمد شاہ کے ساتھ ہوا کہ جو اس کی ایک تصویر پیش کر دی گئی رنگیلے کی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا آرٹس تھا اڈب کی جو فہم تھی آرٹ کی جو اس کو فہم تھی یہ ہم اس طرح کی چیزیں جو ہے نظر انداز کر کے اسی لکیر کے فقیر بن کر کے آگے بڑھنے اس لئے ہمارے ضرورت اس بات کی ہے کہ چیزوں کو ڈسکور اور ری ڈسکور کرنے کی کوشش کریں اور جو تاریخ کے اصول و ضوابط ہیں ان کی روشنی میں انہیں دیکھنے اور پرکنے کی کوشش کریں اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اردو والوں کا زیادہ اس میں فرض بھی بنتا ہے اس لئے کہ ہماری جو عدوی اور تہذیبی روایت ہے اس کا غیرہ تعلق تاریخ سے بھی ہے ہم جو آج اٹھارہ سو ستاون یا سترہ سو ستاون اس سے پہلے سے لے کر کے انیس سو سہتالیس تک کی جب بات کرتے ہیں تو بہت افاف کے ساتھ ہم یہ کہے دیں کہ اردو قائد بہت اہم رول رہا ہے اس پورے تاریخی منظرنام شبیر ڈاکٹر 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 صاحب نہایت گران قدر خیالات فیش کر رہے تھے اور اپنے آخر میں پروفیسر ابو کلام قاسی صاحب سے مدارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور خیالات کر رہا ہوں شبیر ڈاکٹر 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 مزد حافظ آئی وقت بہت کچک ہے یہ داندہ گفتگو بہت کچک ہے اس جلاز میں تین مقالات پیش کیے گئے پیدا مقالات رہا ہے بار مرزا صاحب کا اس کے بارے میں گفتگو بہت کچکی اور ظاہر ہے کہ کیونکہ انہوں نے نظیر قوربادی کی سوان ہی تفصیلات میں اپنا وقت آپ کی صرف کر دیا تھا یہ مجھائش نہیں تھی کہ وہ اپنے موضوع یا اپنے بنیادی مرکز پر توجہ صرف کر پاتے بلکہ تفنیل طبع کی طرح ان کے لئے میں یہ اردت کروں کہ میں نے درجان کشاہ شاہد رضا صاحب سے کہہ مجھائش کیا ہے جنہوں نے کہا کہ کشاہد تبوتر کر دیا رہا ہے تو تبوتر کر دیا رہا ہے لیکن رہا ہے جماعت صاحب نے بہت درست بات کہی کہ جس عشق کا ذکر کیا اقبال مرزا صاحب نے وہ بھی اسی نقطہ نظر سے ذکر کیا جس نقطہ نظر سے آپ کہنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا پہلی نظر پڑی کسی سے ٹکراتے پر ہوش ہوئے اور پھر بعد میں اس والا خانہ پر جانا شروع کر دیا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سنجیدہ کسی ڈیووشن کسی انہمات کی بات بھی شاید پیش نہیں کرنا چاہتے تھے تاہم ہمیں توقع ہے کہ اقبال مرزا صاحب شاید کوئی کتاب لکھ رہے ہیں اس لیے کہ خاصے صاحب نے یہاں وجود تھے وہ چیز چھکے گی تو ہم اس سے استفادہ ضرور کریں گے دوسرا اقالہ پروفیسر آدمی دخت صفاوی نے پیشورنایا اپنے مخصوص تاثراتی انداز میں اور اس کی وجہ سے ایک طرح سے باز آفرینی تھی نظیر قبر آبادی کی اور اس باز آفرینی کو ایک طرح سے کریئٹ کرنے کی اور پلی فضا بنانے کی کوشش کی گئی دو تین باتیں بہت اہم تھی پروفیسر آدمی دخت صفی کے مقالے میں ایک بات تو یہ کہ تہذیبی تاریخ خدف کے حوالے سے لکھنے کا رواج ہمارے ہم بلکل نہیں گئی ہم نے اس عمر اور اس کمزوری کے باوجود دحمت دوارہ فرمائی اور بہت سے خیال نفروز نکات بھی صبح کے سیشن میں آپ بیان کر چکے تھے ان کی زبان کے سلسلے میں لیکن مجھے ہی وہ ریزرویشن اور تحفظ ہے کہ اردو زبان کے تین ویریشنز کا آپ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تین زبانی استعمال کیوں ایک حوامی زبان ایک میاری زبان اور ایک ثقافتی زبان یا کوئی اور زبان آپ نے کہنے کی کوشش کی تو ہندی زبان تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پورا مقارا سمجھ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کچھ میں بڑی وضاحت سے آپ کے تمام تفسیرات پریش کی ہیں تو شاید زیادہ اکشی طرح ہماری سمجھ میں باتیں آ سکتی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ مقالب شاید ہوگا تو بہت سے لوگوں کے لئے استفادے کا وسیرہ ثابت ہوگا کہ انہوں نے پچھلے کئی برسوں کے کچھ مضمحل سمیناروں کے بعد ایک گرمہ گرم اور بحث طرف سمینار کے منطب کیا ایسے موضوع پر اور جس پر خاصی گفتگو ہو رہی ہے اور ہر سیشن میں بارد نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں ان قرمات کے ساتھ آپ کروکش یہ جلاس نہیں ختمتا ہے چائے کے لئے بہت تشریف تمہیں اب اس اجلاس کی باقاعدہ شروع کرتے ہوئے میں بہت ہی عزت و احترام صاحب پروفیسر شریف عزائن قاسمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں دعوت دوائیں اور صدارت کے لئے تشریف لائیں اور پروفیسر قاضی عزان حسین صاحب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں دونوں محتاج تعرف نہیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ دونوں اس وقت کے بہت ہی ممتاز سکولر ہیں اور آپ ان کے برابر اگمی رسائل میں اور سیمیناروں میں مقالات سنتے اور کنتے رہتے ہیں اگرار اب میں پہلے مقالے کیلئے دعوت دوں گا محترمہ نور فاطمہ کو آپ نے علیگر مسلم انیورسٹی سے علامہ اعباد پر پی ایس ڈی کی ہے مقالے کا عنوان ہے نظیت برابادی کی شائری میں جزیات نگاری شائری جہاں انسان کی جذبات و احساسات کا نام ہے وہی جذبات و احساسات کو متحرک کرنے والے مزارے کائنات بھی کسی شائر کے لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں اس لیے کہ جب کبھی وہ کائنات کا مشاہدہ یا تذیہ کرتا ہے تو اس کے رد عمل میں ہی اس کے احساسات متحرک ہوتے ہیں اس نقطہ نظر سے کائنات کا مشاہدہ اور متعلق لیتر جگہ شیئی تصورات کو جنب دیتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جس شائر کا متعلق کائنات جتنا گہرا اور جزیات پر حاوی ہوتا ہے اسی قدر اس کی شائری میں کائنات اپنی تمام انہارنگی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے علتاف زینحالی نے مقدمہ شیروشائری میں انگلیزی کے رومانی شائر ورس ورڈ کا ذکر کرتے ہوئے دکھا ہے کہ وہ اکثر اپنے چمن میں جا کر پھول کے ایک ٹکڑے کی تفصیلات اور اس کا نام معلوم کیا کرتا تھا تاکہ اس کی جزیات تک کو اپنی شائری میں جگہ دے سکے پردو کے کلاسٹر کی شائروں میں اگر نظیر اور پرابادی کے کلام کا متعلق کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو اپنے زمانے کے جوسرے شائروں سے خاصے مختلف ہیں دوسرے یہ کہ وہ اپنے زمانے کی مقبول تعلیم سنگ کے سخن غزل کے وجہ نظم گوئی کو ترجیہ دیتے ہیں اپنے کم میں محسوس ہونے لگتی ہے ان کا خیال ہے کہ کوٹ ان کے ہر نظم گوغلموں جذبات و خیالات اور گلدستہ ہے وہ اجمالتی عوض تفصیل سے کام لیتے ہیں جزیات کا خیال لگتے ہیں بلکہ جزیات کی نکاشی میں خاص محسوس کرتے ہیں بہت شکریہ ابھی محترمہ نور فاطمہ اپنے مقالہ ندیر کی جزیات نگاری پیش کر رہی تھی بہت اچھا مقالہ اور جنوں میں تقریبا نظموں اور غزموں دونوں کے حوالے پیش کیے اب میں اجمال مقالے کیے بہت اعترام ساتھ باکٹر قازی ملی خان کو دعوت ہوں گا دعوائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں اس کا عنوان غالق اور نظیر ایمبر محسوس مرزا غالق اور نظیر ایمبر محسوس ایمبر آبادی پر بات کرتے وقت یہ عمل ملہوز رہنا چاہیے کہ غالب آپ اگر خاموش ہو جائے تو پرچہ ہم پھٹ پائیں گے آپ بات کر لیں آپ ڈانتے کے تو غور بولیں نہیں نہیں وہ بولیں چلے جائے ایمبر آبادی پر بات کرتے وقت یہ عمل ملہوز رکھنا چاہیے کہ غالب سین و سال میں نظیر سے کم و بیش باسٹھ سال چھو گئے تھے لیکن ہم سے نہ ہو کر بھی یہ دونوں شائر اپنے مولد و مدفن کے حضبات سے ایک خاص رکھتے تھے ان دونوں شائروں میں سے ایک کا مولد دوسرے کا مدفن ہے اس عزمان کی تفصیل یہ ہے کہ غالب اس دہری میں دفن جو نظیر کا مولد ہے اور نظیر اس اکبر آباد میں یعنی آگرے میں مکھون ہے جو غالب کا مولد ہے ایسا کہ نابر سال کے ذرہ زائر اندراجات سے ذرمیں دے دیا حوالا نظیر غالب اور نظیر کی داستان حیات بتاتی ہے کہ غالب جس خدر سرکار و دربار سے وابستگی کے شوق بے پایاں کے عثیر تھے نلیت اسی خدر سرکار و دربار سے دوری برقضات رکھنے کے آتی تھے دہلے میں مولداد شاہ یا فرما روایانِ عوض ورامپور کی سرکاریں غالب نے ہر جیتھا سے غالب نے ہر جیتھا سے جتنا ہو سکا خوب فائدہ اٹھایا نظیر اکبر آبادی نے اس کے برخلا زندگی میں زیادہ طبیعت و معلمی کی کا پیشہ کیا ہے یا فرما روایان اور قلندوی شکریہ شکریہ مہترم لیان پیسی ملیخہ صاحب ہمیں عزی ملیخہ صاحب اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے غالب اور نظیر اکبر آبادی اور دونوں کا بہت اچھا پتا ہوئی پیش کی اپنے مدبرد انداز میں میں آخری مقالے نگاہت پروفیسر زمہ آزردہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں گوائیں اور اپنا مقالہ پیش کر رہے مہترم پروفیسر قاسمی صاحب پروفیسر قاضی افزار زہر اور دوستو یہ مقالہ سامنے کی باتیں اس میں ہیں اس میں کوئی تو یعنی توالت کا بھی آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے حالانکہ میں افتسار سے کسی طرح سے بریز وہ نہیں کروں گا آپ نہیں سنیں گے تو کچھ آپ مس نہیں کریں گے لیکن اگر آپ سنیں گے تو مجھے تسجلی ہوگی سامنے کی باتیں ہیں نظیر اکبر آبادی کی شائری میں مقامی نظیر اکبر آبادی کے اہد میں اردو شائری اروج پر تھی اس وقت کی اردو شائری میں فارسی شائری کا تطبع کرنا ایک عام رشت تھی پسیدہ غزل مسنری اور ربائی کے اصناف کی طرف شہرہ کی توجہ بطول خاص تھی خاص طور سے غزل کے سندھ میں شہرہ اپنی طبیعت کی جولانیوں کا اظہار کرنا اپنے لئے باعث کمال سمجھتے تھے بادشاہوں کی مرہ قسیدہ میں رزمی اور بزمی اقصے خصوصاً بزمی مسنویوں میں بہان کرنا اور حسن و عشق قوائف زمانہ کے رتیب احساسات اور جذبات فیرائے غزل میں پیش کرنا شاہرہ بھی میراجفن کی حیثیں بھی توجہتا ہوں نظیر نے بھی قسیدہ اور غزل اور مسنوی میں تبازمائی کی مگر یہ فقط روایت اور رواج کی پاسٹا دی تھی نظیر کی طریعت تقلیت اور تصنف سے مطمئن نہ ہو سکتے وہ بہت حساس تھے نظر بہت تیز تھی مشہدہ اس قطر قہرہ تھا کہ وہ عام لوگوں کے حد نظر سے بہت آگے دیکھتے تھے اپنے جذبے اور اپنی اس قوت کے اظہار کے لیے وہ کسی اور سانچے کی تلاشتے تھے یہ سانچہ انہوں نے نظر مپایا دیکھا جائے تو اسے دریافت کرنے اور اپنانے میں انہیں زیادہ وقت نہیں گلتا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شیر و عدب نے رقابلیں طریعت پر اس قدر حالی رہتی ہیں کہ انسان اپنی پسند اور ناپسند کو یک سر بھول جاتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاعری میں شہرت غزل سے اور منفع قسیدے سے ہوگی نظیر کے اپنی دکھان الگ سجائے اور مالی منفعات اور عدبی دنیا میں شہرت سے بے نیاز ہوگے ہیں آپ سب واقف ہیں کہ شیر و عدب میں باپ اور بیتے بھائی اور بائی شہر اور جیلی دوست اور دوست میں ایسی رقابتیں کیے کہ ہر فرم دوسرے کو اسی کے میدان میں پچھا کریں بہت 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 شکریہ پروفیسر زمہ صاحب ابھی پروفیسر زمہ صاحب اپنا مقالہ پڑھے تھے نظیر کی شاعری میں مقامیت اور اس طریقے سے اس یہ آخری اکلاس کہ یہ آخری مقالہ تھا حضرات ابھی دو صدور ہیں کہ اپنا اپنے تاثرات سے اگر سوال اگر کوئی کرنا چاہتا ہے سوال اگر بڑھاتے ہوئے اور بہت یادر و احترام کے ساتھ میں دعوت دوگا صدارتی تقریب لے سب سے پہلے پروفیسر شریف صاحب خاصی صاحب کو جن کی نظر نہ صرف یہ کی فارسی پر ہے فارسی پر بہت گئری نظر ہے مہترم خاضی صاحب حضر کو اور دوستو اس انعلاس پہ دوسرے سے پہلے ہونے والے انعلاس کی تابر دین مضا بھی پڑھیں گے نور سات پر سائے بنے جو سیاتھ نے گائری سر پڑھا کازی مریخہ صاحب پہ پتہ نہیں کہ وہ پورا مزدون نہیں پڑھا پورا مزدون یہ ہی کرتے ہیں آپ کو اتراز سے اور تیسرا مزدون میرے فارسی دوست اور گزود کیا آپ کو بزردنہ آدود ساتھ تک تھا یہاں آپ تک جتنے مضا بھی پڑھے گئے اس میں اس حقیقت تھا کہ نظیر ایک عوام شائر ہیں اور اس کی سہی زلے میں نظیر کے قرم سے بہت سے شوائد پیش گئے ہیں سہی ہے مجھے بھی ایک مضمور لکھنا تھا نظیر پر آپ حضرات کے سامنے کے شکر ہوئے بھائی ہے دومنکا اپنی طرف سے اور خود اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے دلی شکریہ دے کرتا ہم اور قادم علیخان صاحب سے مجھے نرخواست کرنی وہ اپنی لمبے مضمور لکھنے کی دوایت بتوڑے اگر لمبے لکھو میں بہت شکریہ مستروں پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب ہم میں بہت ہی عدو اعترام ساتھ عداوات دیتا ہوں پروفیسر حاضی عبدال حسین صاحب کی دعائیں اور صدا کے پتہ دیں واضح حاضرین میں صرف عدو دینے حاضر ہوا ہوں آپ کے استخلال کی کہ آپ پچھلے دین پھر میں چودہ مقالے بہت اچھے اچھے اور کم اچھے سنتے ہیں آپ واقع ہمارے شکریہ کے بھی مسترخ ہیں اور پیسی ہیں قادم علی خان صاحب نے جو موضوع منتخب کیا تھا وہ کتاب کا یا کم سے کم پچیس سوئے کیونکہ جب آپ تقابل شروع کرتے ہیں تو وہ صرف یہاں نہیں ختم ہوتا کہ کون کہاں پیدا ہوئے تھا اور اس پر بھی آپ نے زیادتی یہ کی کی مختصر کو آدھا پڑا آپ کو سننے کے لابا آپ کو دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے تو جانی رکھیں بہت بھلا معلوم با ادھات آپ سب کا بہت چھکیہ آپ کل پھر جب تازہ دم ہوں گے تو نظیر کے مطلق مضیب گفت کو بہت چھکیہ ہے بہت چھکیہ ہے بہت چھکیہ ہے بہت چھکیہ ہے آپ پہلے جائے دیں ہے تو مجھے ہوں گے آپ سب جب ہزاری شرکی کرنے بہت چھکیہ ہے بہت چھکیہ ہے ایک نظیر کے پہلے جلاسیاں اور میستعمال سویکھ پاہ سکھکیہ ہے صدارت کی لئے میں درکٹر خلید پھلجو مستر تقی عابدی صاحب کو دعویٰ دیتی ہے کہ وہ تشریف لائنس تجھ کے ہمارے اگری سر صدقی ہے پروفرسر سجیب رحمان کردائی صاحب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس سمینار کا موضوع ہے نظیر اکبر آبادی ایک منفرد شاید بغیر کسی کمیت کے میں سب سے پہلے دعویٰ دے رہی ہوں پروفرسر شاہدید دوروی صاحب کو ان کے مقالے کا موضوع ہے نظیر اکبر آبادی کی زبان اور اس کے تحضیق رشتے جناب خلیفن جن صاحب تقی عابدی صاحب نظیر کی زبان اور اس کے تحضیق رشتے کچھ اشارے کل کے پیپرز میں آتے رہے ہیں لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ نظیر کی زبان جو اتراس جھیلتی رہی اپنے زمانے میں اس کے بارے میں کچھ گفتگو ان کی غزلوں اور نظموں کو سامنے رکھتا کی جائے شمین صاحب یہ نظیر کی زبان اور اس کے تحضیق رشتے ہیں نظیر اپنے اہد کی کہ ایک روایت شکن شاعر تھے انہوں نے زبان کی روایت سے بھی وغاوت کی اور اپنے موضوع اور اظہار کی سنسلے میں بھی اپنا راستہ الڈ بنایا یہی وجہ ہے کہ ان کے اہد میں ان کی زبان بھی اعتراض کا سبب بنی اور ان کے شیری رویے سے بھی شکار کریں یہ زمانہ سودہ میر اور درد جیسے شعرہ کا زمانہ تھا اردو اپنے آلہ اظہار پسیدے کی وراغت مضمون آفرینی اور آراستگی سے پہچانی جاتی اور اسی آراستگی اور مضمون آفرینی کا اثر غزل کر دی تھا عدب کا سماجی متعلق کرنے والوں کا خیال ہے کہ عدبی سرپرستی کے ادارے جس طرح کے ہوں گے اسی طرح کی زبان اور شیری رویوں کو فروغ ٹھوکا اس وقت عدبی سرپرستی کا ایک ہی ادارہ تھا اور وہ تھا دربار یا رووسہ اور عمرہ کی ٹیوکریاں اور ان جوہوں پر جو ثقافتی اور تہذیبی میار تھا وہ ایرانی اور ہندوستانی اناثر سے تشکیل پایا تھا اور شیری زبان و اظہار پر فارسی زبان اور شائری کا گہرہ اثر اشرافیہ کی پسند و ناپسند کا قائم انہی اداروں کے زیر اثر تھا میر نے زبان کے تانے بانے میں کچھ توڑ خوڑ کی تھی لیکن ان کا تعلق بھی اسی روایت سے تھا کہ گاڑیوان سے اگر بات کر لیں گے تو زبان بگڑ جائے گا جہاں زبان کی پاکی زیر آئیے میار ہو وہاں کسی انحراف کی بنجائش کس طرح نکل سکتی ہے میر اور سودہ اپنی زبان کو اس کیے بچا سکے کہ وہ دہلی کی تواہی کے بعد لکنو چلے گئے یعنی ایک دارو سردنس سے نکلے تو دوسرے دارو سردنس میں آ رہے جہاں زیادہ فارغ البالی اور اتمنان تھا شکریہ 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 صاحب ابھی آپ لوگو شایر شکریہ صاحب کا مقالہ ملائزہ فرمہ رہی تھے حضیر کی زبان اور اس کی نحسی بھی لیشتے ہیں مقالہ سنتے ہوئے بار بار میرے ذہن میں نئی شاعری کے تعلق سے زبان کی جو بحیشیں چلی ہیں اس کے مختلف پہلو ذہن میں آ رہے تھے اور اس میں ساقی فاروقی صاحب نے کہیں زفر اقوال کے دفعہ میں کہا تھا کہ زبان کو توڑنے کا عمل صرف اس کے لیے جائز ہے جو زبان جانتا ہو اور ہر زمانے کا اپنا ایک لسانی نزاج ہوتا ہے اس کے میار زبان کا ہر میار اسی لسانی نزاج کے مطابق تیب آتا ہے نظیر کے زمانے کا لسانی نزاج فارسی سے قریب تر تھا لیکن نظیر نے اس سے انحراف کیا اس لیے کہ وہ فارسی نہیں جانتے تھے اس لیے کہ ان کا مزاج اور ان کی شاعری مشاہد آتی ہے میں دعوی دیریمو شریف حسین قاسمی صاحب کو جو نظیر کے فارسی کلام پہ آپ سے دعوی کر رہے تھے محترم بذہر لوگ اور دوستو میں نظیر اکبر آبادی کے فارسی کلام پر مختصصہ پیپر آپ مختصصہ پیپر پیش کر رہا ہوں لیکن اس کے اطراف کے ساتھ کہ ان کا فارسی کلام بلتا تھے تو یہ لیے کہ سریر ہے تو یہ کرتے ہیں محقا ہے محقا ہے محقا ہے محقا ہے محقا ہے اس پہ مشکل سے دس پندرہ صفحے ہیں جس پہ ایسی کلم جمل کیا گیا ہے اس پہ کچھ مختلف اشار ہیں غزلیاں کے کچھ غزلیاں تھے اور دو واسوخت ہیں اس کے علاوہ کلی پروفیسر عمیر صنابیری صاحب نے یہاں اتنا دی تھی کہ کسی زمانے میں دیئی اونیورسٹی میں نظیر کے منصور رسائل کا ایک مجموعہ تھا وہ اب وہاں نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی ضرورت پندر سے وہاں سے لے جائے عابدی صاحب نے اس پر ایک مفصل مضمون لکھا تھا اور اس مضمون کی خصوصیت یہ ہے کہ ہاں عابی جی صاحب نے اس کا تعرف کر آیا ہے اس سے طلیل افتباسات اپنے مضمون میں لے گئی وہ افتباسات میری میرے سامنے تھے اور وہ دس پانچ سفے فارسی نے نظیر کے بارابادی میں اٹھاون برس کی ایک طویل عمر پر اٹھانیویں برسیں سامنے تھے وہ سترہ سو پینٹیس یعنی اٹھانی سدی میں پیدا ہوئے اور سولہ اگست اٹھاروز اٹیس یعنی انیس سی سدی میں ان پر انتقال ہوتا ہے یہ وہ دور ہے جب اردو کسی درسگاہ میں باقاعدت پڑھائی نہیں کیاتی تھی فارسی پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی اور فارسی ہی ہماری علمی اور عدبی زبان تھی اس سے واقفیت اور پھر اس کے اظہار کو امتیادی سان شام سمجھا جاتا تھا اس دور کے تقریباً تمام ہی بڑے شعرہ نے بھی فارسی میں تباہ آسمائی کی اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں دیوان مرتب کی اور نصری آسان بھی اپنی آتکار چھوڑے خود مزیر اکبر آبادین فارسی کی ابتدائی کتابیں کریمہ خالد باری آبد داما وغیرہ کے بعد گولستان بوستان سادی سکندردہ وید نظامی اگن چلی انشائے خلیفہ تائے روحی انشائے مونیر یوسف دول خاص نصر زوری قصائد ورفی شیرازیوں قصائد خاقانی کی تعلیمہ سے اس کے بعد مزیر نے معنیمی کا پیش اختیار کیا اور خود بھی ساری عمر تفریباً یہی کتاب ہے اس کی وجہ سے انہیں فارسی پر وغور حاصل ہونا ہی جو جس کا صورت ہے فارسی میں ان کے منصور ہے اس کے باوجود یہاں اس کا اقرار بھی ضروری ہے کہ نظیر کا اردو کلام زوان و بیان اور مطالب کے اعتباس سے اپنے معاصلین کے مقابلے میں زیادہ اردو اور ہندوستانی ہیں لیکن میں ایک بات آپ اپسس کر دوں ہی ہمارے کوفیسر شایل عردالبی صاحب نے ان کا ایک شیر اردو کا پڑھا اپنے آپ کے ساتھ میں جس میں دام اور زمین کا ذکر تھا میں بتانے چاہتا ہوں کہ وہ کتنے ہی یعنی اردو زیادہ تھا ان پر اور زیادہ اردو تھی ان کی زبان ہندوستانی تھی ان کا ان کے اثار کی فیضہ خاص طور پر شایلی میں لیکن وہ مطالب سے ضرور تھے اس روایت سے جو فارسی کے روایت موجود تھی وہ شیر مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن میں مصرہ پڑھتا غنی بڑا مشہور شیر ہے ان کا لیکن ایک بسرہ یاد ہے مجھے دام ہم رنگ زمین بھو گرفتار چھو مانے کہ تو لارہ شیر ہے وہ ذہن میں رکھی اور پھر وہ شیر دیکھئے نظیر کے سامنے تھا وہ شیر غنی تھا اور ان کو نہیں یہ شیر کھا نظیر اکبار آبادی نے ایک فارسی دیوان مرد تک کیا تھا جو اب دستیاد نہیں لیکن ان کے مطبوع اردو گلیات میں چند فارسی غزل مختلف رجیفوں میں غزلیات کے مختلف اشکار کے ادابا چار منزوں خطوط ذکر بھارو شکر پروردگار صفت براباد صفت جمنا صفت راہ صفت روغی تاجغن وغیرہ اس طرح کے یہ بہت سریف چھوڑی چھوڑی نظریں وہ نام کمل ہے حاصل میں جو نکلوی دو دو دین تیر اشکار اور دو واسوخت شامل ہے شکر انہا تشتیان سوز نووفتن تاکی سوختن سوختن امسوز امسوز نووفتن فاری بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ پروفیسر شریف صاحب قاسم صاحب ہمارے ساتھ بلاس کے تیسرے اور آخری منعال نگار پروفیسر صادق صاحب وہنے دعویٰ دیکھتی تشکریہ بہت شکریہ شریف بنے رقص میں بھدگر مجسموں میں اور موسیقار اپنی موسیقی میں انہیں جذبات کی گہرائیوں کے ساتھ گزشتہ تئیس صدیوں سے اس طرح رچائے بسائے ہوئے ہیں کہ وہ ان تمام سنون کا ایک جذبہ لا یعنفق بن چکے ہیں کرشن بھکتی کے شاعروں کی تعداد بے انتہائی مختلف زمانوں اور مختلف زبانوں میں ان کی پرکشش اور مظہور کن شخصیت ان کے قوائف حیات کو اپنی شاعری کا محور و مرکت بنانے والے شاعروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان سب کے نام کی نوانا بھی ایک دشوار پزار مرحلے سے کم نہیں ان میں میتھولا کا ودیابتی بھی اور اڑیسا کا جیدیو بھنگال کا چنگی دات بھی اور مطرہ کا سورد دات بھی واللہ باچار جی ہے کہ کرشن بھکتی کے رسم دوپ کر سننے والوں کے دلوں میں گھر کر لینے سدا بہا موستر گیت تخریج کرنے والے اشت چھاکوی سورد گمبن دات پرما نند دات چھت سوامی نند دات کرشن دات اور چطر بھج دات یہ سب پندر کیوں اور سول بھج ست ان کے علامہ کرشن کے عشق میں راج مہین اور لوگ کلاچ کو تشفر جوکن بن جانے والی عظیم شائرہ میرا بھی ہے اور اترا فدہلی کے شاہی شروع ہوگا پیپر کی تعلق سے کسی کو کچھ کہنا ہوگا دوسری تینوں پر ہوگا اچھا ٹھے مقالے کے حوالے سے ایک سوال ہے میرا سر نے آخروں جو ہے اور ہسٹری سے نظیر کی شائری کی تصدیق چاہیے کیا کسی شائری کے عظمت کا راز یہ ہے کہ اس کی تاریخ تصدیق چاہیے برہراس تینوں مقالوں سے مطالب میرا سوا تو نہیں ہے لیکن شاریف صاحب کے مقالے میں ایک تحتی تھی بات آئی رات میں ایک منغراف بھی جیگرہ تھا نظیر اگرابادی کے تعلق تو وہاں بھی میں اکھٹکا کہ آپ نے بھی ساڑھے اگر ساڑھے پلائیں کو بیسے دارتی لیے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بہت کچھ چیز یہاں پر آپ کے مس کی ہے کیونکہ ٹھیک ساڑھے دس بجے یا پونے گیارہ بجے گفتگو ہوئی میں آپ کی خدمت میں صرف یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تین اساتیزہ نے یہاں پر پروفیسر شارب رگلوی صاحب اور پروفیسر قاسمی صاحب اور پروفیسر سادر صاحب نے جن مسائل کے بارے میں یہاں پر گفتگو کی ہے وہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی میں صرف اس پونیم پر اس وجہ سے آیا ہوں اس کا درمی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اساتیزہ نے جن موضوعات پر گفتگو کی ہے میں ایک تعلیم کی حیثیت سے میں نے جو استفادہ کیا ہے وہ بے پناہ اور یہی ان مخالوں کی خوبصورتی ہے جس طریقے سے زبان کے نظیر کی زبان کے رشتے کو تحضیبی آپ کے عدب اور تحضیبی رشتوں سے پروفیسر شارب رگلوی صاحب نے جوڑا ہے آج تک میری میں نے کوئی سترہ اٹھارہ مخالے بھی جو نظیر پر لکھے گئے ہیں ان کا متعلق گیا ہے اور دو قرآنی کتابیں ہیں ان سے بھی میں واقف ہوں یہ بلکل نئی چیز پروفیسر صاحب نے پیش کی ہے خابل مبارک بات ہیں اور ایم اے اور پی ایش ڈی کے طلبہ کے لیے یہ بڑی عظیم چیز ہوگی کہ ان راستوں کو تیہ کریں اور اس پر گامزن ہو کر اردو عدب کے پل کو اور اردو عدب کی ان اقدار کو سامنے لائیں دوسری چیز جو عظیم ترین تحقیقی میں خالہ تھا پروفیسر قاسمی صاحب کا جو انہوں نے جو ایک خاص آپ کی حدمت میں یہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نو پارسی کے رسالے جو نظیر کے ہیں یہ ایک عجیب اپنی ہندوستانی پارسی کے جواہر سے آراستہ ہیں نہ اس میں سادی کا نہ اس میں کسی اور صحیح فرماتے ہیں کہ آپ سے نصریہ ضروری کا اس میں مگر وہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے اب جو تمام ہماری کتابیں اور پرانی کتابیں جو ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں میں آپ لوگوں کو یہ توقع اور یہ مصفت چیز دیتا ہوں کیونکہ میں جدی تیکنالوجی سے تحقیق کا راستہ تحقیق رہا ہوں یہ تمام رسالے آپ کو مل جائیں گے یہ تمام رسالے آپ کو مل جائیں گے کیونکہ جو اکتباسات آپ کے پاس ہیں اور جو پروفیسر عابدی صاحب نے جو اکتباسات دیئے ہیں اس کے علاوہ یہ جاتے کہیں نہیں ہیں اگر آپ دیکھ لیں یہیں سے چند کلومیٹر پر جو ایران ہاؤس میں جو کام ہو رہا ہے پچپن ہزار سے زیادہ مفتوطات وہاں پر پورے ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں تو ہیدراباد میں اس وقت اسی ہزار سے زیادہ مفتوطات بغیرہ موجود ہیں تو یہ چیزیں جاتی کہیں نہیں ہیں جیسے ہی یہ موڈر ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں دو ہزار بارہ تک آ جائے گی ابھی بھی تیس فیصد آوائلیپل ہے تو یونیورسٹیوں کو کمپیٹر سے جوڑنا اور اس نئی ٹیکنالوجی سے جوڑنے میں ہم جیسے محققین کے لیے آپ کے بڑی راہیں پیدا ہوں گی تو وہ انشاء بز میں عیش ہو یا طرز تقریر ہو یا انشاء مائفیل ہو یہ تمام چیزیں جب آئیں گی تو ہر ایک رسالے پر پوری ایک آپ کے تحقیق ہو سکتی ہے اور یہ میرے پاس ایک رسالہ ہے حدیقہ تلعیش یہ مجھے رائے بارہ علی سے ملا ہے اور میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تحقیق کی زورت ہے کہ یہ بھی حضرت نظیر اقبر آبادی کا ہے یا کوئی ایسے شاعر کا ہے جو نظیر کا بالکل نظیر ہے اس کی زبان اور اس کی یہ ساتھ سفق ہے معاملی صاحب کے جوہے لسالہ ہے جو ہندوستانی جمالیات پر آپ کے لکھا گیا ہے حدیقہ تلعیش تیسری چیز جو آخر میں کرشن جی کے واقعات پر پروفیسر صادق صاحب نے پیش کی میں سمجھتا ہوں اردو عدد اس طرح سے ہماہنگی کہ دوسرے عقیدوں اور دوسرے فیت اور دوسرے مذہبوں سے جو محبت ہمارے شوراں نے بتائی ہے اگر کوئی چیز عام دنیا عدب کو یا یوں کہوں کہ ہندو دھرم کو اردو عدب کے مسلمان شوراں اگر پیش کر سکتے ہیں تو اس کے سب سے اہم یہاں پر ایک مثال یہی نظیر اکبر آبادی کا کلام ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ اغفال سے نظیر اکبر آبادی کا مقایسہ یا یہ کہنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اوٹا فٹچ ہے اس لحاظ سے کہ وہ دو الگ الگ دور کے اور الگ الگ فالسفے کے اور الگ الگ اچھان کے شاعر ہیں تو یہ ان چند الفاظ سے بے حال کیونکہ غالب اکیڈیمی ان تمام پرچوں کو شایع کرے گی مارے مینسٹیوٹ مارے مینسٹیوٹ مارے مینسٹیوٹ ہاں یہ معلوم ہے یہ ہمارے سب سے صاحب جو ہیں زبان کی جسنپ ہوتی ہے مارے مینسٹیوٹ مارے مینسٹیوٹ اس اینڈیم نقالات کو شایع کرے گا اور یہ میری آپ کے یوں سمجھے کہ مسورفیات اور مسورفیت کی مسائل ہیں ورنہ میں ہر ایک ان جلسوں سے فائدہ اٹھاتا میں مبارک بات دیتا ہوں اور کل کے بھی جو مخالی جیسے پروفیسر فاطمی اور پروفیسر خاسمی صاحب نے پیش کیے یہ تمام جی چیزوں کو میں نے بخل بہت استفادہ کیا ہے تو ایک طلب علم کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ گنگرہ بہر رہی ہے اب جس کو چاہے اپنی زمین کی آبیاری کر لے اس حال کو تو چاہیے تھا کہ پھرا رہتا کیونکہ یہ جو علم کے دریاں بہائے جا رہے ہیں یہ ہم جیسے افراد جو سہرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اس کی خطر پوچھیں شکریہ پروفیسر تکرائی صاحب اور خلیق انجم صاحب کی اجازت سے میں آج کے پہلے اجلاس کے اقتدام کا اہدان کرتی ہوں پرگرہ نیٹ کا چائے کا وقفہ ہے ساڑھے بارہ بجی دوسرے اجلاس پہ شروع یہ جو سیمینہ و مناپت کیا جا رہا ہے چھڑے اجلاس پہ دوسرات کا خیر مقدم کرتی ہوں مجلس سدارت کے لیے بہت دو اہم نام میرے پاس موجود ہیں میں بہت ہی عدد اور احترام سے درخواست کر رہی ہوں جناب شاہد مہدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں جناب شاہد مہدی صاحب اور دوسرا بہت اہم نام ڈاکٹر اقبال مرزا صاحب جو لندن سے تشریف لائے ہیں میں بہت ہی عدد اور احترام سے اسے بھی درخواست کرتی ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں کہ ادو ادب کی بہت ہی اہم حصتیاں اس میں اپنے مقالے پیش کر رہی ہیں جس میں پروفیسر قاضی عبضان حسین صاحب ڈاپٹر خلی خنجن صاحب پروفیسر شاہی مرفی صاحب اور پروفیسر قمر رئیس صاحب اپنا مقالہ پیش کریں گے اس لحاظ سے میں بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ سبھی میرے استاد حضرات اس مقالے سیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں اور مجھے اشار فاصل ہو رہا ہے کہ وہ میری نظامت میں اپنے پیپر پیش کریں میں بہت ہی احترام سے درخواستہ رہی ہوں پروفیسر قاضی عبضان حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنا مقالہ پیش کریں پروفیسر قاضی عبضان حسین صاحب محترم عراتی بس حدارت بہتر حاضرین مقالے کا عنوان ہے نظیر کی برہنہ گبتاری اور دنٹیق کا مسئلہ اب اس میں یہ دونوں لفظ قدر وضاحت چاہتے ہیں اس کا خیال مجھے قد آیا کند دو برچے ایک پروفیسر قاضی جمال کا اور ایک پروفیسر عبال کنان قاسمی کا پڑھا گیا جس پہ تفسرہ کرتے ہوئے بعض حضرات میں شیریہ کا دفع استعمال کیا تھا اور اسے تنقیق کے ہممانی کہا تھا میرا مسئلہ اس سے قدر مختلف ہے شیریات ایک فکری نظام ہے جس کے پہر کوئی کلام ترقیق پاتا ہے یا کوئی معاشرہ اس کو عدب تسلیم کر لیتا ہے اور تنقیق وہ نظام اکلام ہے جو قدر شناسی کا فرض انجام دیتی ہے سو دونوں یکسا کی دن نہیں ہے سو شیریات ڈسکرپٹیو ہوگی جبکہ تنقیق اپنی اصل کے دوار سے نارمیٹی کھانی ہے یہ فرق اگر ذہن میں رہے گا تو ذرا سا آسان ہو جائے گا کہ یہ شیریات نہیں ہے بلکہ یہ اس کی پریٹسزم کے بارے میں گفتگو ہوئے ہیں دوسری بات یہ عرض پہنی ہے کہ ہم عام طور سے برحمہ گفتاری کے معنی فوش کلام کے لیتے ہیں اس مضمون میں برحمہ گفتاری کے معنی فوش کلام کے لیتے ہیں بلکہ اس یک زمانی کردار کے لیتے ہیں جو کسی لفظ کا ہوتا ہے یعنی جس میں اپنا غمانہ تو موجود ہوتا ہے اس سے قبل یا اس کی معبات کی تابیرات اس میں شانت نہیں ہوتی ہیں اسے ہم پر اینائے گفتاری کے لیتے ہیں بچہ سننے کیا چھوٹا سا بچہ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کو دیر کے زمانے کیا نظیر کا کلام اردو تنقیب کے لیے ایک مشکل سوال کی حیثیت لگتا ہے اس کی ایک سامنے کی وجہ تو یہ ہے کہ تنقیب کو مطل کی تبدیل کے لیے اپنے اصول منذبت کرنے ہوتے ہیں اور یہ اصول استقرائی سے زیادہ استقراجی ہوتے ہیں کہ استقراء تھیری کا عمل ہے جو یہاں زیرے پیس نہیں ہے نقاط کو مطل کے وسیع زخیرے سے وہ مشترک خصوصیات دریافت کرنی ہوتی ہیں جنہیں مطل کی تحسین کے لیے میار بران بیا جا سکے یعنی شائلی کی مستقل روایت کے بغیر اس کی قدر شناسی کے اصول متین کرنا مسکل نہیں ہوتا خرید قنوان کی تحت آپ نے مقالہ پیش کیا اور اپنے دعوت دی رہی ہوں ڈاکٹر خلیق انجل صاحب کو ڈاکٹر خلیق انجل صاحب اصل میں میں نے جو اپنا مقالے کو ادوان لکھتے دیئے تھا وہ تھا غالب و نظیم یہ ٹیلی بھول پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ لے بھاگے اس ادوان کو آئے کازی اور لکھا تو پھر میں نے دبالا لکھتا دوسرا پاب میرا ادوان ہے نظیر اکبر آبادی تسکرہ نکاروں اور نسکاتا کی مذہب آج کرتا ہوں یہ نظیر اکبر آبادی اردو میں اپنے درس کے واحد شائر ہیں وہ ان کی شائری علاقے فکر و خیال انفرت احساسات و جذبات زندگی کے گہے مشاہدوں اور گناہ و تضربوں کا کہ کیسا مانگوا ہے جس میں اردو شائری کے تاریخ میں وہاں مشاہد ہوگی شائر دیگر شیخ چیخ کے باہر چیخ کو جس کے دل پڑھے گی آج کرتا ہوں آج کرتا ہوں لوں بڑھوں ان کی زندگی کے مفصل ہارا ہمارے سامنے نہیں ہیں ہاں ان کی شائری ہمارے پیشے رہا ضرور ہے جو اس بات کا ثبت بہم فرحاتی ہے کہ زندگی کے ساتھ معاقہ کرنے کا ان کا انداز دنیا سے مرابت نظیر اکبر عبادی تذکرہ نگاروں اور نقابوں کی نظر میں یہ مقالے کا عنوان تھا ڈاکٹر خلیق انجن صاحب کا اور بہت شکریہ ڈاکٹر خلیق انجن صاحب کل شمیم حنفی صاحب جب صدارت فرما رہے تھے تو اپنی صدارتی تقریب میں انہوں نے دو جملے بولے تھے ان میں سے ایک جملہ یہ گا کہ نظیر کی شائریت جنگل کی طرح ہے جس میں ہر چیز بے ترتیب لیکن نیچول ہے یہ مجھے اتنا پسند آیا تھا کہ جب میں اپنے اقبار راشتری سہارا کیلئے ریپورٹنگ کر رہی تھی تو میں نے اس ریپورٹنگ میں شہ سرخی بنا دیا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے کو پسند آیا لیکن آج جب میں نے دیکھا تو کئی اقباروں کی شہ سرخی ہیں وہ میں بہت عدب اور احترام سے پروفیسر شمیم حنفی صاحب کو دعوت دے رہی ہوں کہ انہوں نے تشریف لائے اور اپنا مقالہ پیش کریں پروفیسر شمیم حنفی صاحب دو رجیزو یہ پچھا دو تیر میند شاید ایک سید کر جائے لیکن خلیق حنفی صاحب کو بہت دلچہ سورت پچھے سے زیادہ تغیر نہیں ہے اس کو امباد نظیر کا آدمی نامہ نظیر کا آدمی نامہ نظیر کے دنیا اور ہماری اپنی دنیا کے درمیان فاصلہ تقریباً دو سدیوں ہوں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس زمانی فاصلے کو اردک کر کے نظیر کے اہنتی زندگی اور آدھ کی زندگی کے احسانید میں فرق پر نظر ڈالیں کہ یہ دوری اور دوری ہے اٹھارویں سدی کے دوران زندگی کا جو آداد اور احسانید مروشت ہے اندیسی اور بیسی سدی کے دوران ان کے جگہ نئے آداد اور احسانید میں لے گئے مہاشرتی سطح کے ساتھ ساتھ ہم ملکی شیری روایت کے حساب سے بھی نظیر کے کلام کو دیکھیں تو اس فرق اور فاصلے کی مزید صورتیں سامنے آتی ہیں نظیر کے کلیات سے جس رسانی اور تخلیقی نزاج اور جس شیریات کا ظہور ہوتا ہے ہمارے زمانے دکارتے آتے اس کا ہنیا نظیر کی بصیرت زندگی کے ساتھ ساتھ موت کمارکہ سر کرنے کا سلیخہ اور سکر بھی رکھتی تھی ان کی شاعری اسی رمز کی تفصیل ہے آپ چاہیں تو اسے جی میں بڑھنے کی ایک درست دیکھ بے سختی کہانے کے پرمکہ بہت بہت شکریہ شایر حنفی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت برمغز مقالہ آپ نے پیش کیا کل قمر رئیس صاحب نے بھی اپنی صداعت تقریب میں فرمایا تھا کہ نظیر کا نظریہ تصور حیات بھی سامنے لانا چاہیے صرف عوامی شاعر کہہ دینا نظیر فہمی کے حق کو پورا نہیں کرتا اس وقت چونکہ وقت کی بڑی کمی تھی اور بڑی ہم لوگوں کو تشریفی محسوس ہوئی کہ اگر قمر رئیس صاحب کچھ اور فرماتے تو اچھا ہوتا کیونکہ یہ وہ صاحبان علم و فن ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں وہی شہ سرخی بن جاتا ہے میں بہت ہی عدب اور اترام سے درخواست کر رہی ہوں پروفیسر قمر رئیس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں پروفیسر قمر رئیس صاحب دنکو کے لیے میں بہت مہدود بھوٹا کا موضوع ملتقب کیا ہے اور دن کندرہ منٹ کے پرچا ہے رہنا نہیں ہے لیکن دو باتیں میرے کرنا چاہتا تھا اسے پہلے یہ ایک موالک کا موضوع ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نلیر سکوراوالی کی شاعری اور شاعرانہ فکر اور ان کے ذہن کے دو رہے تھے ایک تو بنی نم انسان سے ان کا چالو پہ خاطر ان کا کمیٹمنٹ انسان سے انسانیت سے اور ان کمیٹمنٹ بے ہر درد مندارہ نلیر جذباتی نہیں ہوتی ہے ایک سر اکنی اکنوں میں بہت ہی اپڈیٹیو سختی طریقہ شاعر کرتے ہیں جیسا جیسا کہ اکشنی منٹ کی طرف میں بھی کہا ہے لیکن کچھ وہ شہر ایسے ہیں زندگی کے جہاں وہ سٹمچ جذباتی ہو گئے ہیں اور وہاں انسان غربت اخلاف کچھ بیمانیاں اپنے درد یہاں کرتے ہیں دوسرا یہ تھا کہ ہندوستان کی جو میری جو کی تیدید تھی تیدا تیدید تھی اس کے بارے میں ندیر کا رویہ اور کمیٹمنٹ بہت نصح کمڑا سلطرہ آخر تگرہ اور ان کی تمام شاعری پر ان کا یہ تطبولی ندیر جو ہے حاوی نظر کرتا اس لئے اس میں میں نے میرا مغلوع نیاں ندیر اور ہولی کا گلال و عویر اس لئے میں تمجھتا ہوں کہ ہولی کا تہار جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا ہندوستان کا خب سے بڑھا تھا اور یہ ایک ایسا تیوار ہے جس میں ہندو سماج کے ہر سپتے کے لوگ مسابی طور پر ہمیشہ شریف ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ انتھرپالوجس کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان میں جب آگ دریافت ہوئی تھی 4500 سال پہلے یہ وہاں سے شروع ہوا ہے آگ کے دریافت کرنے کے بعد انسان نے خون کرنانا شروع کیا اور دوسرا یہ ہے کہ فرٹیلیٹی کا تیوار ہے فرسلی تیوار ہے اور وہ جو اسے مذہبی ٹرپیٹس دیا گیا ہے پھولکا کے باقیہ وہ ہر تیوار کو مذہبی رنگ میں رنگا جاتا ہے تو میرا خواہر یہ ہے کہ ابھی میں عرض کروں گا کہ نظیر اکبر آوازی کہ یہاں اور بہت سے ہندوستانی تھیوار پہلے سے بھی ملتا ہے لیکن اس موضوع پر تقریبار بارہ نظمیں ہیں چیت پر دو نظمیں ہیں دیوالی پر ایک نظمیں ہیں دوسرے تہار جہند پر ایک ایک دو دو نظمیں ہیں لیکن بھولی کو لے کر کہ انہوں نے تقریبار بارہ نظمیں کہیں ہیں اور کچھ نظمیں نہائیت علامتی اور فیت رنگلی نظمیں ہیں تو میں نے اپنے طور پر کچھ بات کہنے کی کوشش کی ہے یہ سوال شاید اباسی ہو چکے ہیں کہ کلاسیکی مذابِ سفن اور جاگرداران تحلیب کے دلداران تصورہ نگاروں اور نقاضوں نے نظیر کی شاعری کو سفیانہ کہہ کر نظرہ انداز کیا جن لوگوں نے سنجیدگی سے نظیر کی شاعری کو سمجھنے اور اسے تلیدی اراثر سے فراب لگانے کی کوشش ہی وہ بھی نظیر کی شاعری کے صرف چند اہم گوشتوں کو سامنے لانے میں کامیاب کو پھر وہ ہی تو کاری خلق کے انصاف چاہیے یوں ہی ہوا پھر اور ہی اُسنوں جمال ہولی میں اب یہاں سے یہ سارا مجموع اور جو نوجوان مسلمان کھڑے ہو کری تھے شاروں طرف وہ بھی پھر آگے بن کے آجاتے ہیں بس آئے ابھی کھانا ہو گیا بس 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 خلی کا کھانا تھوڑا دیف ختم ہو رہا ہے دو مناٹ دو مناٹ یہی نظیر کی انوینی شخصیت ان کی شناف اور ان کی حوام دوستی کا جوان بہت بہت شکریہ پروفیسر قمر رئیس صاحب اور جیسا کہ نظیر نے کہا تھا کہ روڈی نہ ہو پیٹ میں تو کچھ جتن نہ ہو میلے کی سہر خواہشیں باغو چمن نہ ہو اور سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکیں بھجن نہ ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ آپ سبھی اس بھوک سے گزر رہے ہیں اور لنچ کا ٹائم بھی ہے تو سوالات کا سرسلہ نہ رکھتے ہوئے میں شاہد میری صاحب سے در فاسد کر رہی ہوں کہ وہ صداعتی تقریر کے لئے تشریف لائیں شاہد میری صاحب ایک کامپرمائیس سجس کرتا ہوں کہ سوالات دنچ کے دوران حضرات تین طرح کے سادر ہوتے ہیں ایک تو وہ جو پتہ سادرات بھیتے ہیں وہ کل ہو چکا اور ایک ہاؤس کی سپیکر جو جس کو سب سے کم بھرنا چاہیے اور تیسلا سادر میں آئے جمبوری صدر ہوتا ہے جو بلکل نہیں بہتا تو میں ان تیونوں کی بیچ میں پوچھیں دو چار باتیں ارس کروں گا سب سے پہلے میں مبارک بات کرنا چاہتا ہوں غالب ایس چھوٹ کو کہ اس موضوع پہ انتخاب پہ لیا دیر آئیت برستان دوسرے میں آس کرنا چاہتا ہوں کہ ادھر پچھلے چاریس پچاس سالوں میں ہمارا رویہ تاریخ کی طرف اور اسی لحاظ سے برخال عدب کی طرف اس میں تقدیل آئی مثلاً تاریخ میں ایک پورا نیا سکول ہے سبالٹن ہسٹری کا میں سمجھتا ہوں کہ نظیر کی جو نئی شناخت ہے وہ بھی ایک جو مجموعی اس وقت شعور پیدا ہو رہا ہے اشرافیہ کنچر اشرافیہ مقدار سے ہٹ کے دیکھنے کا یہ ایک طرح سے نئی نئے احساس عجیب بات ہے کہ اردو شیرے روایت وہ میں نے کہا پوری کی پوری تقریباً اردو آرپن کنچر بہت بہت شکریہ جناب شاہد میتی صاحب اور اگلا اجلاس ہمارا تقریباً ڈھائی پجے شروع ہونا تھا تھوڑا لیٹ ہو جائے گا لیکن آپ سبھی حضرات سے درپاس تھے کہ جل سے جل کھانا کھا کر آپ لوگ یہاں تشریف لے آئیں تاکہ اگلا اجلاس جل سے جل ہم لوگ شروع کر سکیں بہت شکریہ خیل ہے دراصل یہ جو میں پلچا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں اب ایک پہلو نکلایا کہ نظیر صاحب ڈلی سے چار برس کی عمر میں گئی اب بائیس برس کی اب جو کچھ میں نے پڑا میں فکشن کا آدمی ہوں کوئی نکاتو بھونی افسانہ نگاہ رہوں ناول نگاہ رہا ہوں میں تو اسی طرح ساپ سنیں گے تو یہی محسوس کریں گے میں تو اسی طرح رستا ہوں اب جو میری مرم آگ تھی اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ بائیس برس میں ہیڈی سے گھانا ہوں تس میں گئے تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس کا جو ریسرچ کا پہلو ہے اس کو روکھنا لیے اور یہ واقعی اس کو بتانے کی کوشش کی یہ تو کس سمر بھانی ہے باران میرا جو اس مسئل مسئل پر اپنا نظریہ ہے جو میں نے پڑھ لے کے دیتے ہیں وہ بائیس برس کھئی ہے تو میں اسی سے مقابلہ گئے تو بائیس نہیں گیا مجھے جائے گیا مجھے جائے گیا اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور اس وقت سے زیادہ کہہ رہا ہوں جس وقت سے میرا حریانہ اور کو کرنینا ہے حریانہ نے بڑا رول ادا کیا کئی مہم مثلا میں جو اب جنگی ادایت سوچتاونی کا میرا کچھ کام کیا اور وہ یہ ہے کہ جب احمد شاہ ادالی نے پانی پاد پہ حملہ کیا اور اس وقت حملہ کر آتے رہے تو وہ جو آتے رہے وہ اپنا معاشرہ اپنی زبان تفلے کے آتے رہے اور تاریخی محلومات کے مطابق اخت شیرانی کے والے جو محمود شیرانی ہیں انہوں نے کتاب لکھی دی پنجاب میں اردو آپ نے سب نے دیکھی ہو یہ میرا احمد نظیر اکبر بادی اردو کا پہلا عوامش ہے ہریانہ نے ہریانہ نے ہر میدان میں چاہے وہ تاریخ ہو عدب ہو کھیل ہو جنگ ازادی ہو ایک اہم بھول ادا کیا ہے بھولی محمد نظیر 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 اس سے ملتے ہیں لیکن غزل کے حوالے سے رہنے پر برطوب کم سے کام ہوئی ہے اس میں سے بہت سی جب تباسات بہت سی بہت سی چیزیں چھوڑتا جاؤں گا وہ نہیں بہت سب اپنے لے گا ابھی من ایک آدھنٹا سا آگا وہ مناصب نہیں ہے نظیر دنیا اردو شاعری کا شاعر بے نظیر ہے اس نے پوری زندگی تقلید کے بجائے اجتحاد سے کام لیا نظیر یعنی اس نے نظم نگاری کی بنیاد اس وقت ڈالی جب اردو شاعری غزل کے ایک مترادی سمجھی جاتی غزل کہی تو وہاں بھی حیات اور مغاد کے ادوار سے الگ اور نئی راہ نکالی ہے یہ جواہر خانہ دنیا جو ہے باب و داب اہد سورت کا ہے ذریعہ کیا اس شیر کو غزل کے عام شیروں سے کوئی نسبت ہے خصوصاً اہد نظیر میں میں نے جب بھی نظیر کے متنجھے دور کیا حیرانی میرے حصے میں آئی ہے کہ آخر نظیر بحیثت نظم نگار کیوں مقبول ہوا اور اس کی غزل گوئی پردہ خفا میں کیوں ہے اور غزل قابلے گردن زندنی نہ قرار پاتی نہ اس پر نیم نرشی ہونے کا الزام آئر ہوتا بہت بہت شکریہ بلیہ اتزاکرین کا حضرات آپ لوگوں نے یہاں مقالہ توجہ سے سنا وقت کی کمی ہے ورنہ سوال و جواب اور بحث کی آپ لوگوں کو ثابت دی جاتی ہے اور یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جیس انداز سے اس موضوع کا آپ کے سامنے رکھا ہے یقینم بہت تفصیل کے ساتھ اپنی بات کہنے کی پوشش کی ہے وقت کی کمی کے وجہ سے بہت سے سفات انہوں نے حضر کیے ہیں اور یہ موضوع آپ لوگ یقین اپنی توجہ آپ کی توجہ اس طرح کھنچے گی اور آپ جب یہ پکچا چھپے گا یہاں سے شائع ہوگا تو آپ اس کو مکمل دور پر پڑھائیں گے حضرات اب میں ایک ایسے صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کا شمار ہندوستان کے چند چنگینے دانی شوروں میں ہوتا ہے اور ابھی دعوت حاضر کے جو چند نام تنقید یا تحقید میں دیے جا سکتے ہیں ان میں نام ہے میں نہایت ہی عدب کے ساتھ پروفیسر لطف الرحمان صاحب کو اسے گزارش کہہ رہا ہوں گے وہ تشریفت آئیں اور اپنا مقالہ بشکرمائیں پروفیسر لطف الرحمان صاحب پروفیسر لطف الرحمان صاحب کو تنہا رنگ تھا تنہا رنگ تھا تنہا رنگ تھا لہذا کہ کوئی بھی مقالہ ایک کتاب ملتے ہے تو کوئی چھے سکی ہے جس کی دنیا سے مقالہ آگے باتا ہے تو میری چھے سکی ہے اردو میں نظیر اکبر آبادی فلندرانہ روایت کا تنہا شکر ہے آغاز سے اب تک اردو میں دو شیری روایات مقبول و محترم نہیں ہیں آشقانہ روایت اور سوسیانہ روایت ایک تیسری روایت شیری پوری آگتاب اور توانائیوں کے ساتھ تشریف کے مدلوں سے گذری یعنی فلندرانہ روایت لیکن اردو شاری پر ایمان شاہی کی فضیلتوں کی مہر لگی اس لئے اشرافیہ تبکر نے اس طرز شاری پر خط تنصیف کھیر دیا نظیر کے موضوعات بھی قلندرانہ زندگی اور سماج سے تعلق دہتے تھے اور خدانہ الفاظ بھی اس جہس سے وہ ایک مخصوص تردفن کا موجود بھی ہے اور خاتم ہے جس نے قلندرانہ روایت کی شاری کا آباز کیا اسی پر ختم بھی ہوئے وہ شاری ختم ہوئی اور دوسرا کوئی اس روایت کا شار نہیں ہے باقی لوگ اشتراکی اور فلاں فلاں جو بات کرتے ہیں وہ الگ ہے میں نے اسی پر یہ کیا ہے کہ بھائی اتنا بڑا سزانے الفاظ یہ بھرے دسنار الفاظ کا کسی دوسرے کے شاعر کے پاس موجود نہیں ہے یہ درستر اس پاس کا اثر ہے کن حضیر آباز کیا ہے سوالہ پاسیشن رکھئے ہیں شکریہ پروفیسر لطف الرامان صاحب سوالہ پاسیشن رکھئے ہیں سوالہ پاسیشن رکھئے ہیں تین مقالے سماعت فرمائے پہلا مقالہ کشمیر لرزاکر صاحب منوان تھا اس کا نزیر اکبر آباز کی اردو کا پہلا آبازی شاعر تو اس میں انہوں نے برے اپنے ہر تنزی کے ساتھ نزیر کی شاعری کا جس کا تعلق حوام سے تھا یا حوامی شاعری تھا اس کے بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے اپنے دردو کی روشنے میں اپنے روشنی ڈالی موانا لیے کہ مدید کے پہلے خیال آتا ہے کہ عوامی شاعر کے احصے سے ہمیں خسرو پر آمدہ ہیو گھرنا چاہیے جس کی کے مقردیاں جس کے پاہیلیاں وغیرہ پورے اندوستان کی پوری سردوی پر ایک درہ سے دوسرے جگہ تک آج تک عوام میں مشہور مقبول شکریہ چائے آپ لوگوں کا معاری مقبول کر رہی ہیں شکریہ حضرت محترام نظیر اکبر آبادی پر منقض ہونے والا یہ دو روزہ سیمینات آج آخری جلاس اس وقت منقض ہونے جا رہا ہے جس کی صدارت ہمارے دو انتہائی باوکار اور مستمت دانشور عدیب پروفیسر عبدالدود ازہر صاحب اور پروفیسر عبدالدود ازہر صاحب فرمائیں گے میں اپنے انتہائی گذر اور اسازدہ سے ترخاص کروں گا آدب کے ساتھ کیا فدرات مستد سطح پر تشریف لانے پروفیسر عبدالدود ازہر صاحب پروفیسر شمسر حبدالدود ازہر صاحب اس جلاس میں صرف دو مقالے پہ جانے ہیں بہلا مقالہ پروفیسر سریخ چند شرمہ صاحب کا ہے ہم سب کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے ساکتا ہوں سرک کشن جی کا ذکر کروں ماغہین کا ذکر کریں ہو میری اونمان سلarem دے conjunی ہم سکرمیشنوں پڑھتا ہم سکرم ورآ پیرم نٹ ور بپو کرشنیو کرنکارم ورآ پیرم نٹ ور بپو کرنیو کرنکارم اسمیتواسک کنک کفشم میجین تیچ مابا رندرم ویشنو ادھار سدھیا پوریس گوپ برندے برند آوان مہیں سپردھرمان تاگشت دیل سکھا ہے اس کا مطلب سمجھئے کھرکشن برند آوان کنجی میں داخل ہوتے ہیں کھرکشن برند آوان کنجی میں داخل ہوتے ہیں کھرپا نوٹ کا پنک بارا ہوتے ہیں کانوں پر کنیرک اور پیرے لنکا پیرہن گھرے لنکا پیرہن مالا مانسلی کے چھتروں پر پیرہنوں سے امزد دھنی سے بھرتے ہوئے گھوپوں کے بیچ میں کھڑے ہیں نجیر کو دھرتی کا شایہ کہا گیا ہے بسند ہو چاندنی ہو امز ککڑی تربوج برسات کی بہار ہیں جاڑے کی بہار ہیں سمجھے رئیسوں کے حسین فاغوں کی جبرتی ہیں یہ مٹھی کی گند ذرکار ہیں جس میں نجیر کی والیہانا واپستگی ہے ادھرک کشنہ ہے سنپر مول کا مکت ان مولوں کا جو گھندا منا مصرہ کے بیچنا حضرت محترم بات صرف اتنی ہے کی وقت بہت تنگ تھا اور ایسے ایسا ہی کہ مقالے نہیں سنو جاتے یا اس طرح کی باتیں نہیں یقینہ یہ مقالہ انتہائی قابل کرتا تھا بہت میند سے دکھا گیا تھا لیکن ایسا ہی ہوتا ہے شروع میں کچھ مقالہ یا کچھ اوقات اس طرح سے ہوئے یہ پروگرام وقت سے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے ہمیں وقت کی بہت تنگی کا سامنا ہے اور غالباً اسی وجہ سے حالانکہ جو وقت دیا گیا شرما صاحب کو وہ کم نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ وقت ہونے اپنی بات کو رکھنے کے لیے اپنی خیالات کو پیش کرنے کے لیے وہ کم وقت نہیں تھا جو آوازیں اٹھیں ہیں جو کچھ کہا گیا اس میں کسی فکر یا کسی افکار کی تنقید کیا نہیں تھا یا کسی چیز کی حمایت یا مخالفت کیا نہیں تھا صرف ارسل کیا تھا کہ بہت سائر لوگوں کو فاطمی صاحب بیٹھیں یا اور بہت سال لوگ جو باہت سے آئے ہیں انہیں جانا ہے ان کے ٹرینیں بھی ہیں اور اس کے بعد جو سیشن ہے بہت مختصر ہے اسی وجہ سے سارا مسئلہ وقت کی تنگی کیا تھا اس وجہ سے ہم بار بار آپ کی خدمت میں بدارش کر رہے تھے اور میں انتہائی عدد کے ساتھ بدارش کر رہا ہوں آپ پروفیسر قدوس جاویز صاحب سے پشریف لائیں محترم قدوس جاویز صاحب سے پشریف لائیں محترم محترم پروفیسر شاہری قدوس صاحب دبائی صاحب دوست دو میں پورا مقالہ نہیں پڑھوں گا اور اشار کا حوالہ خطے ہی نہیں دوں گا بلکہ وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں گا ہاتھ اور پر ممبئ کے باتے کے بعد ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے جسے یہ حد ہے اس کے حوالے سے میں اپنی ایک دو باتیں کرنا ہوں اور اپنی باتیں ختم کرنا ہوں موضوع ہے عاشق تو قلندر ہے نہ ہندو نہ مسلمان ہندوستان کی وہ سیکڑر قدریں جن پر ہم صدیوں سے ناز کرتے رہے ہیں اور جس کی کوک سے اردو نے جنم لے کر اپنی تحریروں کے ذریعے سارے میں گنگا جملی تحریب کی گرنے بکھریں وہ سیکڑر قدریں آج اپنی شنافت ہوتی جا رہی ہیں اس کی ایک وجہ تو گلوبالائزیشن اور سارفینین کی پیدا کردہ اقدار سے محروم نئی بے سمت اخلاقیات ہے اور دوسری وجہ تحضیبی قومیت یا کلچرل دیسٹریزم کی حامی قوتوں کی کمزور فرقوں کے خلاف جائیانہ پرابگنڈا، سادشیں اور سرگرمیاں ہیں بابری مسجد، گجرات اور اکشد دھام سے لے کر پولیسہ، آسام، مالے گاؤں اور ممبیج تک کے باقیات میں ہپنو ٹائر، گمراہ نوجوانوں کے علاوہ مذہبی، سیاسی اور فوجی رہنوائوں تک کے ملوو سنوے کی باتیں ہر چند کے انتہائی پیچیدہ، پرسرار اور عمومی تبصرہ سے بالتر ہیں لیکن اس طرح کے باقیات ہمارے ملک کی معاشرت، سیاست، ثقافت اور حفاظتی اور دفاعی نظام تک میں سیکلر اخدار کو ترجیحی بنیادوں پر مضبوط و مسترکم بنانے کا تغاظہ کرتے ہیں اس سے امکار نہیں کیا جا سکتا پرویزہ کہے ہیں ان لوگوں کی انزمان تعمیر اردو میں یہ گلدار نے بنائی تھی اس میں بہت چھگڑ ہوتی تھی، لبیران بھی تقریریں بھی ہو رہی ہیں اور بارکبان راز میردنہ کی دوسرے لوگوں سے پٹائی بھی ہو رہی ہیں، چھگڑ بھی ہو رہا ہے لیکن اس میں رتی یہ ہو کہ ایک حوصلہ پیدا ہو گیا ایسی جگہوں پر بات کرنے کے لیے حمد اور حوصلہ پیدا ہو گیا جب بھارت میں غالب انسٹیٹوٹ کا اور اپنے دوست بھائی صاحب اور شاہد صاحب شاہد محمد صاحب کا تہہے دیکھ سے شکر گزار ہوں کہ سال کی یہ تیدی ایسے میں آپ مجھے کبھی سیمینار میں دیکھے گئے نہیں میں نہیں جاتا اور سیمینار میں کیونکہ جب میں میں کسی سیمینار میں جاتا ہوں جس معذوم ہوتا ہے جب میں گھر آتا تو لگتا وہ پہلے سے زیادہ کنفیوز ہو گیا یعنی جو کچھ جانتا تھا وہ بھی آت سے گیا لیکن یہ واحد سیمینار ہے کہ سال میں تین دن میں کہیں جانے کا پرکام نہیں بڑھاتا یہاں پر آتا ہوں اس سے کہ مجھے لکتا ہے یہاں پر واقعی کام کی باتیں ہوتی ہیں اور ابھی ہندی پر جو مقالعہ پڑھا گیا ہم افسوس ہیں کہ وہ بلکل ایسے وقت میں پڑھا گیا تھا کہ وہ وقت نہیں بڑھتا ورنہ ایمانداری سے اس مقالعے کو ہمیں سنجید کی سے سننا چاہیے تھا بہرحال 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 میں ان کا بھی شکل گزار ہوں اور غازی بیسٹیٹوٹ کا بھی شاہد ماہولی صاحب موارک بات میں دیتا ہوں شاہد ماہولی صاحب یہاں سے کراچی تھے اور اہور تھے اور وہاں سے ہر دو گھٹے کے بعد تیلیفون کر رہے تھے کہ کاغاز میں نے مخصر تھا کہ مہارک کو وہاں سے وہ کاغاز ہے وہ دعوت دا ہوں اس کو جا جا وہ دعوت دا ہوں اور سب ہی سے بیٹھ پہ رہے ہوں ان نے اتنا اچھا انتظام کیا رضا حیدر صاحب نے یہاں پہ انتظام کیا سم لوگوں نے مرکتا کہ تین دن ہمارے واقعی بہت اچھی لیکن خالی غالب نے جب یہ کہ دکھا ہے مرطا حرم کپال تک تک ہو کہ آج کل میں ایش کر رہا ہوں پھر مرط ایش کی تفصیل ہوتا یہ کہ میرے پاس علی بنیدہ کی دس جلدے ہیں توشہ خانے میں اور پینے کے لئے شراب پیچار ہوتا ہے دن بھر پڑتا ہوں اور رات کو شراب پیتا ہوں اب پھر ایک بات فقرہ کہتا ہے سب وہ ایسا ہے جو مجھے واقعی حرشہ جانا جاتا ہے کہ جس شخص کو جس چیز کا شوق ہو اس میں بے تکلف گجرے اسے ایش کہتا ہے یعنی ایش کا مطلب یہ نہیں کہاں آوازیہ کھرے وہی ایش ہے اگر مجھے میں بات ہے کہ تو میں خدا کا لاکھ سنا رہتا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے وہ مسائل دیئے ہیں کہ میں گھر پر بیٹھ کے پڑھتا ہوں کمرہ بند کر لیتا ہوں ایک دو منٹے کے بعد بیوی سمجھ جاتے ہیں وقت ہو گیا وہ چاہے بیٹھ دیتی ہیں یہ ایاشی جو ہے یہ ہر ایک کل اچھی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ رہا ہے یہ خدا کا شکر ہے یہ خدا واقعی خدا سمجھ ایاشی یہ ہی نہیں ہے اگر آپ پڑھ رہیٹیٹ کا شوق ہے آپ پڑھ رہیٹیٹ خیلے جاتے ہیں دن پر اس کو خلاب ہوتا ہو گیا ایاشی ہے بس جس چیز کا جس جس کو شوق ہو میں اس کی بے تقلیت غزت اس کو ایش کہتے ہیں مالا میں بیٹھ آپ کو سنگیت کرنے اس نے ایک نمبر ہے کہ میں واقعی شکر گزار ہوں شاہد محضی صاحب کا فردوائی صاحب کا اور یہاں کے ٹرسٹیز کا کہ دین دن حوالے کچھ دچسٹ ضرورائے جو مشکل ضرورت ہیں شکریہ خدا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خلی قنجم صاحب میں بہت بھی عدد ہوئے ترام کے ساتھ پاکے کو بلد ہوئے جی ڈاکٹر پروپیسر احمد فادمی صاحب سے لخواست کرنا ہے کہ پانس ویڈ بھولے گئے کہیں عدد؟ آپ سے کمی بول میں خلاقیم حضرات میں ایک دو باتیں اس کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایش ڈی کرنے کے بعد میری پہلی ملازمت آگرے کے سنڈ جانس کالج میں ہوئی اور تین سال میرا مہاں قیام رہا تو فردو کے دیس شاعر سے سب سے پہلا میرا سابقہ ہوا رہراست وہ نظیر اکبر آبادی تھے میں ایک شکبر آبادی زمانے میں زندہ تھے ان کے حضمت میں ہم لوگ عادر ہوتے تھے تو انہوں نے ہی آمدہ کیا کہ نظیر کا مطالع کیجئے اور پھر مزار نظیر بھی بگئے اور نظیر میلے میں بھی شکت کی اور ہندی میں جو نظیر پر کتاب محمد عادری میں پرسر آئیں اور پھر اس تین سال کے قیام کے درمیان ہم نے آٹھ دس مضامی لکھے جو اس کے بعد میری کتاب بھی آئی تو اس لیے اس سمینار میں میری شرکت جو ہے وہ جذباتی قسم کی تھی کہ اس زمانے میں ہم نظیر پر جیتے تھے اور مرتے تھے اور ترقی پسر نظیر اور طالب انہوں ہونے کے ناپے نظیر سے رشتے فکری اور نظریاتی بھی تھے تو ایک تو یہ بات مجھے کہنی تھی کہ افسوس ہو رہا تھا کہ نظیر کو اس طرح سے پڑھا اور سمجھانے جا رہا تھا اسی زمانے میں ہمارے دوست شمسلوخ عثمانی صاحب کی کتاب نظیر نامہ آئی جس میں انہوں نے کچھ بزرگوں کے مضامین تو لیے ہی کچھ نئے اس زمانے میں جدید نقاضوں کے بھی مضامین لیے مجھے کہنے میں کوئی تقلف نہیں کی وہ مضامین خاص اپر گوبی جن آرنگ کا مضمون اور محمود آشمی آپ کو جو مضامین ہیں اس زمانے میں جدید تنقید کا زور تھا اور جس طریقے سے اس میں نظیر کو لیا گیا مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے محمود آشمی کے مضمون کا کہ نظیر اگر آبادی کو کہ شاعری کو پڑھنے کے بعد آدمیاں تو علمان چشتی ہو سکتا ہے یا عظیم شاہ سے دیکھی ہو سکتا ہے یہ جملہ ہے محمود آشمی صاحب کی جملہ ہے ہے نہیں آجا خیر چلیئے 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 پورا آدمی کیا ہوتا ہے اس سے راق فیلد کے لیے علمان چشتی اور عظیم شان جیسے لوگوں کو پورا آدمیاں سے چالیس چالیس بار پڑھنے کی غائق کی جانے جائے یہ بھی جملہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں لیکن یہ بھی ہے آجا خیر چلیئے 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 تقافتی شہریات زیر بحث ہیں جنہوں یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے کہ ابھی تک ہم نے غدل کی شہریات کے بہانے سے نظم نگاری کو بھی عوامی شاعری کو بھی اتجادی شاعری کو بھی آنکھا اور بڑے سیوپنگ ریمارک سپاس کیے نعرے واضی کی شاعری کہدی اور خطابت کی شاعری کہدی یا بچکانی شاعری کہدی یہ سب جو ہوتا رہتا تھا وہ سلسلیں اب بند ہو رہے ہیں اور بڑی سنجیدی سے اس نوع کی شاعری کو جس میں اجتماعیت ہے یعنی ہمیں انفراضیت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف ایک بار پھر آ رہے ہیں اور تہذیب اور ثقافت کی بات اور عوامی تہذیب یعنی قدو جعبی صاحب نے بھی باخضہ ایک عدوی بخالے میں سیخلوریزم کی بات کی اور مباری کے واقعے کی بات کی یہ ہمارے کرتی پسند عدیب بھی جب بگروانے میں کہتے تھے تو ان کا مذاق لائے جاتا تھا لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تاریخ کا جبر اور معاشرے کا دباؤ اور حالات کا دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی قدیقہ بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اپنی شہریات بدلنے پر مجبور ہو جا رہے ہیں اور نظیر جیسے عوامی اور غیر معاملی شاعر کو اثر نو دریافت کرنا فیشل نہیں بلکہ ہماری مجبوری ہو جاتی ہے نہ گوزیریت ہماری ضرورت ہو جاتی ہے کہ ایک ایسا عوامی شاعری کا سرمایہ صحافتی شاعری کا سرمایہ جس کو ہم نے نظر انداز کر رکھا تھا جس کے بنیاد پر اپنی طرح جیسا آدمی کتاب لکھتا ہے ہاؤس ڈوائیڈ اور یہ کہتا ہے کہ اردو تو کوئی زبانی نہیں ہے اس لئے کہ اس کا کوئی عوامی اور ثقافتی سرمایہ نہیں ہے اور جبکہ ہمارے پاس احتشام حسین نے ایک لمبا مضمون اردو نظر کا ارتقاء میں لکھا کہ ہم نے اردو کی میار پرستی جو ہے یعنی خود عزیر کے بارے میں کہا کہ اردو کی میار پرست تحریب نے جہاں اچھے خاصے فائدے جہاں تھوڑے بہت فائدے پہنچا ہیں اچھے خاصے نفصان پر پہنچا ہیں کہ ہم نے بھجن کو ہم نے دوہوں کو ہم نے لوگ گیت کو ہم نے عوامی شاعری کو یا میلے ٹھیلے کی شاعری کو موحیم لگایا اور ایک عجب شاعری کے ماحول میں جیتے مجھے بہت خوشی ہے ایک طرح کی بسن عدیب اور تعلیم ہونے کے ناتے کہ ہمارے اس محبوب عربیلے سجیلے اور انوکھے شاعر کو خالب اسٹیوٹ نے نئے سیرے سے دریافت کیا یہ ایک شاعر کی دریافت نہیں ہے بلکہ اس پوری بودیقہ کی دریافت ہے جس کو ہم نے اپنی میار پرست تنقید کے حوالے سے فراموش کر رکھا تھا بہت بہت شکر بہت پوری بے بہت بہت اترام کے ساتھ پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی صاحب سے دفاز کروں کے ہوتا شیفات اور دوستو دوستو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ سمینات تین دن کا بڑی کامیابی کے ساتھ پورا ہوا اور اس سمینات کے دوران یہ بات اور زیادہ مستقم ہوئی کہ ابھی مکمل نہیں ہوا بلکہ تکمیل کی بہت ساری صورتیں ہیں جو باقی ہیں اور جنہیں ہونا چاہیے یعنی سب سے بڑا احساس جو پہلے بھی تھا اور اس میں اور زیادہ مضبوط ہوا وہ یہ کہ رضیر قرآبادی کی متعلق امکانات جتنے زیادہ ہیں ان کی طرف پہلے توجہ نہیں کی گئی اور اس طرف تبھی سمینات میں ظاہر ہے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اس کی طرف سب چیزوں کی طرف توجہ دی جاتی لیکن بہرہ کے ہمارے کرسا ہو گیا جب دوبارہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ پاتے ہیں تو ہم گویا کہ خود اپنے آپ کو نئے صدرے سے دریافت کر رہے ہیں ایک تہذیب کا ایک پہلو ہے جو چھپا ہوا تھا یا جو بعض اسباب کے بنا پر نمائی نہیں تھا گرد اس پر پڑھ چکا ہم نے اس کو دوبارہ نمائی کیا اور خود اپنے سمجھنے کے لیے ان صفات کو ان اور آپ کو پھر سے کھولا لیکن تو ہم نے اپنے ماضی کو ڈسکور کیا ہم نے اپنی تاریخ کو ڈسکور کیا اور اس کے آئینے میں اپنے آپ کو ہم نے ڈسکور کیا ویسے ویسے ہم خود اپنی تاریخ کو اپنے ورسے کو اساسے کو سب کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہم کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایک سنسر کوشش ہوتی ہے ان سارے جانوں کو ہٹا کے جن میں پہلے ہم مبتلا تھے یعنی بہت ساری تحریکات بہت ساری اسطلاحات بہت سارے کلشلز جو ہر روانے میں آتے ہیں اپنا اثر ڈالتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں لوگوں کو کہ انہی بیرامیٹرز کے درمیان سوچیں وہ جب ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم نائشلے سے جب سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے ان لیمیٹیشن سے آگے نکل کر بات کرتے ہیں اور خود اپنا تنقیلی احتساب کرتے ہیں تو لہذا آج نظیر پیر آبادی کے سلسلے میں آج انکل اور پرسوں جو ہم لوگوں نے قصدقوں کی اور اس میں خود اپنے تنقیدی محاسبات جو ان نے پہلی کیے ہیں ہمارے مزرگوں نے کیے ہیں ان کا جائزہ لیا اور ان پر تنقیلی تو گویا ہم نے خود اپنا محاسبہ کیا اور اس اعتبار سے نظیر پیر آبادی نے ان کے ذریعے سے نظیر پیر آبادی کے ذریعے سے ہم نے کچھ نئی سنتیں نئی جہتیں پائیں تو گویا کہ یہ ہمارے لیے خود ہمارے اپنی تعلیم و تدریس کا ایک پہلو ہے جو ہر وقت قائم رہتا ہے ہر شاعر کے سلسلے میں ہم وہ کرتے ہیں اور ان مطالعے کے نئی سنتوں کی طرف آگے مرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش کے نظیر آبادی پر سمجھنا کریں یہ اس اعتبار سے کامیاب نہیں اور اس اعتبار سے اور بھی کامیاب نہیں کہ ہمیں بہت سی نئی چیزیں سمجھ میں آئیں نئی روشنیاں نہیں جن کو ہم آگے چل کر ہم جن سے فائدہ اٹھائیں گے اور ساتھی ساتھ اس موقع پر بھی میں یہ آپ سب دوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے پہلو جن پر نہیں لکھا جا سکا یا جو آپ سمجھ میں آئیں ذہن میں آئیں ان پر لکھیں آپ لوگ اور ہم جو کتاب شائع کریں گے اس میں ہم اسے شامل ضرور کریں گے یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو سمجھ میں پڑھی جائے وہی ہم قبول کریں بلکہ یہ درماظر کھلا ہوا ہے اور نہ صرف اس والوں میں بلکہ جب بھی ہمیں کوئی ایسا مضمون ایسا مقالہ ملے گا ہم اسے اسے شائع کریں گے کوشش کریں گے اس لیے کہ یہ غارب انسٹیوٹ اور غارب انسٹیوٹ کا جو بنیادی مقصر یہ ہے کہ ہمارے اپنی عدد اور تحظیمی حساسے کو مستقل اس کا مطالع کرنا اور اسے دسکور کرنے کی کوشش کرنا اور یہ یقینا یہ بات صحیح ہے کہ ہر نئی نسل اپنے نکتہ نظر سے اپنے روئیوں کے مطابق ماضی کی طرف دیکھتی ہے اپنے عدد کو بھی دیکھتی ہے پہلے جو گزر چکا ہے اس کو بھی دیکھتی ہے تو اس لیے بار بار ایک موضوع پر سمجھ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن بہت عرصے بعد بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ جب بھی ہم ان چیزوں پر غور کریں یہ کوئی بری بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں سمین نظیر پر یہ سمینات بہت کامیاب ہوا اور مجھے امید ہے کہ نظیر پر یہ آخری سمینات اس سال کمی ہوگا بلکہ اس کے بارے میں ہم لوگ ابھی اور سوچیں گے اور اپنے اپنے مطابق پر دوبارہ نظر ڈالیں گے اور اس طرح سے یہ نظیر پر ایک مکمل کتاب ہوگی افسوس ہمیں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے مصنفین جو آنے والے تھے اور جو بلکہ تیار تھے ان کے پاس ٹکٹ موجود تھے وزہ تھے سب کچھ تھا اور وہ آنے کے لیے تیار تھے مگر جو ہم آنے یہاں کے آلات ہوئے ان کی وجہ سے ایک شکوم ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں آسکے اس کا ہمیں سب تفسوس ہے کوشش کریں گے ہم کہ ان کے ہامیں مزارین ملے اور ہم ان کو بھی شامل کریں بہرحال نظیر عبادی پر یہ آخری ہمارا سمینار نہیں ہے بلکہ یہ ایک ابتداء ہے نئی رسکوالی کی اور امید ہے کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے اس سمینار کی کامیامی میں ہم لوگ تو آپ جانتے ہیں اندوستان میں تھے ہی نہیں باہر تھے یہاں کے جو ہمارے ساتھی ہیں ایک تو یہ رضا صاحب بیٹھے ہیں اور بہت لوگ ہیں جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں دفتروں میں انہوں نے دن رات لگ کر جس طرح کام کیا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے سے اور یہ اتفاق سے یہاں ہمارے دارے کا یہ تریڈیشن ہے ہم صرف اظہار کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا ایک جلسہ ہم کہنا چاہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے وہ ہمیں اس کے ہو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے تو اس کی وجہ اس کے لیے ہم اپنے ہم سارے ساتھیوں کا شکریہ نہ کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کی بدلت سے آئندہ اس سے بھی بہتر سمینار ہوتے رہیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور نئی نسل کے لوگوں کا انہوں نے خلیق صاحب نے ذکر کیا یہ بیٹی ہوئی ہیں بہت اچھا انہوں نے مقالہ پڑھا ایک ہمیں افسوس یہ ہے کہ ایک ہی مقالہ نئی نسل کی طرف سے آیا اور ڈسکشن میں جتنا حصہ جیدہ چاہیئے تھا جو کچھ لڑائی جگڑے ہونے چاہیئے تھے جو نئی باتیں آنی چاہیئے تھیں وہ اس بہت ہے جہاں تعداد کم رہی شاید اس وجہ سے کہ چھٹیوں کا رمانہ ہے اور رمانہ رسٹیوں کے طلبہ گئے ہوئے ہیں لیکن ہم ہمیشہ ولی کم کریں گے نئی نسل کے لوگوں کو اور نئی نسل کے لوگوں کو صرف اس لیے نہیں کہ وہ حاضر ہوئے ہاں بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی بات کہیں اور جس دور شور کے ساتھ کرسکتے ہیں اور اپنی بات منوائیں یا نہ منوائیں یا نہ منوائیں تو وہ دوسرے کی بات میں نے انہوں بات سے موسکتے ہیں مہرانی ہے کہ ہمیں امیر ہے کہ آئندہ ہم اس کو کسی اور طریقے سے تاریخوں کو بلد کر ایک کچھ کر کے ایساں گا لے گے تاریخوں کے ایسے میں یہ اور وہ طریقے سے تاریخوں کے یانی ہے اور وہ اور ایک کچھ کریں بہت بہت شکریہ، پروپسر صدیق علی مآن بر Persہ صاحب ۔ اب میں آخر میں بہت یہ نمال ہے ہم اس ساتھ چنام شاہرید مہولی سے آپ کو درکاز کروں کہ آپ تشریف نہیں کرے «۔۔ اللہрат". کئی دنوں کی محنت اور انگامے کے بعد یہ آخری لمحات کبھی کبھی خوشی بھی دیتے ہیں اور غمغین بھی بنا دیتے ہیں یہ پروسس کئی دن کا نہیں ہے بلکہ یہ مہینوں کا ہے کدابت ہوتی ہے تیب ہوتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں بلکہ کدابت ہوتی ہے مجھے توری کی کمیوں کا احساس ہے جسے شاید آپ لوگ درگزر کر رہے ہیں بجائی ہے کہ ایک تو ہم تمام لوگوں کو خط لکھتے ہیں اور اس میں سے کم از کم پچھتہ تیزری لوگ جواب دیتے ہیں یہ بڑے افسرستی بات ہے اپنے انمانات نہیں بیٹھتے کبھی کسی نے فون پر کر دیا کسی نے زبانی کر دیا تو اس سے پروگرام شیک کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ کبھی یہ ٹائپ ہو رہا کبھی ان کا نام بندہ جارہا کبھی یہ تمام چیزیں مجھے گران گزرتی ہیں اور ہم جس طرح سے سیمینار کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ چیزیں حائل ہوتی ہیں ایک بات جو یہ ہے اور یہ اس میں ہماری طرف سے بھی کم دوری ہیں کہ ہم سختی نہیں کرتے ہم سب لوگوں کو جو بھی آ جاتا ہے ہم پیپر پڑھنے دیتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ ہمیں سختی کرنی پڑے گی اور ہمیں یہ کہنا پڑے ہیں کہ اپنے منوانات دیجئے اپنے مقالات اگر بجوا سکیں تو بہت اچھا ہے مگر کم از کم انوانات دیجئے کہ کم از کم اس کی پبلسیٹی کر سکیں بتا سکیں اچھا اس طرح سے بہت سے لوگ وعدہ کرتے ہیں اور نہیں آتے بہت سے لوگ بار بار پریشن رکھ ڈالتے ہیں تیلی فون کرتے ہیں صاحب ایسے درجنوں میرے پاس تیلی فون خط ہیں کہ صاحب آپ ہمیں اگنور کرتے ہیں مگر جب بلائے جاتا ہے تب وہ یا تو پیپر نہیں لکھتے یا آتے نہیں بہت سرسری سے پیپر لکھ دیتے ہیں یہ سب چیزیں آپ لوگ تو نہیں کہیں گے کیونکہ سرا ہمارا خیال لگتے ہیں مگر مجھے احساس ہے کہ اس کی کمزوری ہے مگر کئی دنوں کی کا انگامہ جو ہے صرف سمینار تک محدود نہیں ہے ہم آوارڈیز ہیں ہم آوارڈ دیتے ہیں مہینوں پہلے ان کی کتابت شروع ان کے بارڈیٹ آموں آئے جاتے ہیں ان کے بکلٹ تیار ہوتی ہے غالی نامہ تیار ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے اور کارڈ سمجھاتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی خیال لگتے ہیں میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ صرف ایک بینر ہے کیا کسی بھی ہندوستان کے اور پاکستان کے میں نے دیکھا ہے جہاں جہاں ادو ہے اور جمعہ میں کیا اتنا خوبصورت اور اس قدر مرسہ لکھا ہوا بہت ہم ہر چیز پر خیال لگتے ہیں ہم اپنے بیگوں بیگ دیتے ہیں اس کا بھی خیال لگتے ہیں مگر پھر بھی کمزوریاں رہ جاتی ہیں اور اس کے لیے میں اپنی طرف سے بہت اپنے اسٹاف کی طرف سے معافی چاہتا ہوں کوئی کمزوریاں ضرور رہتی ہیں مگر ہم ہی چاہتے ہیں یہ سمینار جیسا کہ ایک تاریخی سمینار ہے اگر غالی انسٹرٹورنس سمینار اب ایک کوئی معمول سمینار نہیں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں مگر یہ اس میں آئے اس میں دور آئے دیں کہ بہت تاریخی سمینار سوتے ہیں اتنی کتابیں آر تک ہم چھاپ چکے ہیں اس سمیناروں کی کہ شاید کسی طالبیلوں کے لیے انہی کتابوں سے بھی وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اس طرح سے بہت سے ہم نے کام کیے ہیں مگر جو کمزوریاں ہیں اس کی طرف رحمہ دے ہمارا دیان جاتا ہے ایک سب سے بڑی جو جو ہمیں پنشانی ہو رہی ہے وہ جگہ دیئے یہ سمینار کے لیے وہ جگہ کم پڑتے ہیں آدھے لوگ یہاں باہر رہتے ہیں آدھے لوگ باہر انگام ہم بچاتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں یہ سب چیزوں پر جس دن آپ کامو پا لے گے اس دن ہمیں آپ شعب اچھی دیں گے دن میں کچھ سکتے ہیں واللو شکتے ہیں